پترس کی دوسری پتری پہلا دیائے پہلی آیت سے لے کر گیا رہے تک شمون پترس کی اور سے جو ییشو مسیح کا داس اور پریرد ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور ادھار کرتا ییشو مسیح کی دھارمکتہ سے ہمارا سا بہمولی بشواس پرابت کیا ہے خدا کے اور ہمارے پربو ییشو کی پہچان کے دوارہ انگرہ اور شانتی تمہیں بہت آیت سے بڑھتی جائے کیونکہ اس کے خدای سامرت نے سب کچھ جو جیوان اور بھکتی سے سمند رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کے دوارہ دیا ہے جس نے ہمیں اپنی مہمہ اور صدگن کے انصار بھلایا ہے جن کے دوارہ اس نے ہمیں بہمولی اور بہت سی بڑی پرتگیائیں دی ہیں تاکہ ان کے دوارہ تم اس سڑاہٹ سے چھوٹ کر جو سنسار میں پوری ابھی لاشاؤں سے ہوتی ہے خدای سو بھو کے سنبھاگی ہو جاؤ اور اسی کارنٹ تم سب پرکار قیعت نہ کر کے اپنے وشواز پر سامرت اور سامرت پر سمجھ اور سمجھ پر سیم اور سیم پر دھیرج اور دھیرج پر بھکتی اور بھکتی پر بھائیچارے کی پریتی اور بھائیچارے کی پریتی پر پریم بڑھاتے جاؤ کیونکہ یہ دی باتیں تم میں ورطمان رہیں اور بڑھتی جائیں تو تمہیں ہمارے پربو ییشو مسیح کے پہچاننے میں نکمیں اور نشپل نہ ہونے دیں گی اور جس میں باتیں نہیں وہ اندھا ہے اور دھنلا دیکھتا ہے اور اپنے پورکالی پاپوں سے دھل کر شد ہونے کا بھول بیٹھا ہے اس کارن ہے بھائیو اپنے بلائے جانے اور چنلیے جانے کو صد کرنے کا بھلی بھانتی یتن کرتے جاؤ کیونکہ یہ دی ایسا کروگے تو کبھی بھی ٹھوکر نہ کھاؤگے ورنس ریتی سے تم ہمارے پربو اور ادھار کا تییشو مسیح کے اننت راج میں بڑے آدھر کے ساتھ پرویش کرنے پاؤ گے پربو اپنے وچن کے پڑھے اور سنے جانے پر آشش دے آئی ایم پراتھ نہ کریں گے دھنباد دیتے ہیں زندہ خدا باپ آسمانی آپ کے پیار اور رحم کے لئے اب تک کی زندگی اور سلامتی کے لئے اور اس مبارک سمیہ کے لئے جبکہ آپ کے چرنوں میں بیٹھنے کا سو بھاگ ملا ہے جگج پربو ہم نے آپ کی اس توتی اور مہمم میں گایا بچایا دھنباد چڑھا ہے وہ سب آپ کو پسند آئے اور پربو اپنے وچن ہم چاہے تھے کہ ہمارے تمام خطاؤں کو آپ معاف کریں جو کہ ہم سے خیالن فلن کولن ہوئے ہیں اور ہم آپ کو امن ترت کرتے ہیں ہمارے بیچ میں آئے جیون کی روٹی توڑ کر ہمیں دیں اور ہم کو بہتر مسیح بنائے جو آپ کے صورت سمانتہ میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے امن شنش کر کے آپ میں بدلتے چلے جا رہے ہیں اس کو اچھی ریتی سے وٹنس کرنے کا ہم کو فضل دیں ہماری زندگی آپ کو پسند آئیں ایسا دیا کریں میری زبان کو چھویں پاک روز سے مسا کریں تاکہ صرف آپی کی باتیں بولوں سننے والوں کو ہردہو کا مسا کریں تاکہ آپ کی آواز کو سن کر قبول کرنے پائیں ہمارے بیچ ہوتی کوئی مسیبت زیادہ پریشانی میں ہے پربو وہ آزاد کیا جائے خاص اور زیاد کرتے ہیں بریدر رون کو یا دیا ان کی سرجری ہوتی پربو وہ بہت کامیاب ہونے پائے باہر سرل جان کو پوری طاقت کے ساتھ اپنے بھانویں ریسٹور کریں پریانکا کو بھی پربو ڈینگو کے اثر سے چھوڑا کر آزادی دیں تاکہ شفا کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے پائے اور بہتی کوئی بیمار مسیبت پریشانی میں ہے اس کو آپ اٹھا کر کھڑا کریں شفا بخشیں ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتے ہوئے چھوٹی سی بنتی اپنے پیارے ادھار کرتا پربو ییشو مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین مہربانی سے تشریف رکھیں خدا ان کا دھنیواد ہو کہ اس کے چرنوں میں بار بار آنے کا بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جیسی خدا نے ہمارے اوپر دھیا کری ہے اس کے انسار ہم چلیں کہنے کو میں کئی بار سوچتا ہے پربو بھی تو میسیج پرچار کر چکا ہوں یہ بھی کر چکا ہوں یہ بھی کر چکا ہوں لیکن خدا گھما کر کے کیوں لاتا ہے اسے دوبارہ کرو وجہ ہے آپ سوچئے ایک ٹیچر جو سال بھر اسٹوئنٹس کو پڑھاتا ہے اور جب فائنل اگزام ہو رہا ہوتا ہے اس سمیں ٹیچر کیا کوشش کرتا کہ میں کوئی نئی چیز بھی سکھا دوں جو اگلے سال کام آئے گی ٹوئیلت کا بورڈ کا اگزام دینے جا رہا ہو کل تمہارا پیپر ہوگا اور روک جا آج میں تمہیں ایک نئی چیز سکھاؤں جو بی ایس سی میں چلا کرتی ہے ہر ٹیچر یہ کرتا بھئی ہے جو پرانا کورس اس کو ریوائز کرا دوں تاکہ اس میں پکے ہو جاؤ جو کہ کل تمہیں اگزام دینا ہے کوئی نئی چیز نہیں چھڑتا اگر سٹوڈنٹ پوچھ بھی لے کہ سر میڈم وہاں کچھ اچھا سنائے تو کہیں گے اس کو ابھی ہٹاؤ کل پیپر ہے جو سلیوہ سے اس کا کام کرو پاولوس پریریت کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی پروش سے تمہاری بات لگائی ہے وہ پروش پربوی یہ شو مسیح ہے اور چاہتا ہوں کہ پاوتر کماری کی نائی تو میں مسیح کو سانپ دوں لیکن ڈرتا ہوں جیسے سانپ نے اپنی چترائی سے ہوا کو بہکایا کہیں تمہارے من صدہائی کے کارن کھوٹ کپٹ سے سٹرینج ڈاکٹرن سے سٹرینج فائر سے کسی پرکار سے پولیوٹ نہ ہو جائیں بہک نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں اس لئے میں بار بار انہی باتوں کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ خراب نہ ہونے پائے کئی بات ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتی ہے پولیوٹ کہتا ہے ایک ہی بات مجھے بار بار لکھنے کا ہیا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس سے میری نہیں تمہاری بھلائی ہوتی ہے ایک بات کو جب بار بار ماں باپ بتاتے ہیں بچوں کو تو اس لئے نہیں بتاتے کہ انہیں مزاتا ہے اس لئے تاکہ ان سے بچوں کا بھلا ہو جائے ماں لو لاپروہ ہے دیر سے سو کے اٹھتا ہے تو ماں باپ بار بار کہتا ہے جلدی اٹھا کرو ارے اپنے پچھلے مہینے کہا تو جلدی اٹھا کرو آج بھر کہہ رہے یہ تو پرانی بات ہوگی نہیں بتاؤ نا پاپا اب جلدی اٹھا کر سارا دن چوپٹ کر دیتا ہے ٹائمس اٹھا کرو تاکہ اپنی پڑھائی لکھائی ناوکری چاکری صحیح ہو ارے یہ بات تو آپ نے میں سوچ تھا ویڈنس ڈے بھی کہی تھی if i'm not mistaken ویڈنس ڈے نہیں میں نے کل بھی کہی تھی اگر تم لیٹ اٹھتے رہو گے اور پاپا ممی روز تمہیں ڈانٹتے رہیں گے تو پاپا ممی کو کون سا بینیفٹ ہے اس سے اگر صبح جلدی اٹھنا سیکھ جاؤگے تو کسے فائدہ ہوگا بچے ہوگا ماں باپ کو ماں باپ تو جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکے جتنی ناوکری لگنا تھی لگ چکی وہ تو انکریمنٹ چلنے چلتے رہیں گے اور ایک دن ریٹائرمنٹ بھی ہو جائیں گے پھر وہ پینچن بھی کھائیں گے جو فنڈ جما کرے اس کے انٹریس پہ زندگی مرتے دم تک چلائیں گے تمہوں کو چھوڑ بھی جائیں گے فائدہ انہیں نہیں فائدہ تمہیں ہونا ہے کس لئے بچوں کو سلاہ دی جاتی ہے انسٹرکشن دی جاتی ہے ڈانٹا جاتا پھٹکا ہے تھا اور نہیں تھی بچن کل میں پھر پڑھ رہا تھا میں نے کہا میں نے کہا تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو جو بچہ بار بار ڈانٹے جانے سے بچتا ہے جو بچہ بار بار ڈانٹے جانے سے بچتا ہے انت میں برباد ہوتا ہے لیکن جو اپنے باپ کی ڈانٹ اور گھڑکی کو سنتا ہے وہ پھلتا اور پھولتا ہے تو خداوند کا پویت راتما جو کی ٹیچر ہے ہمارے بیچ میں وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی آفشکتہ ہے کہتا یہ چیپٹر تو میں نے پڑھایا تھا پہلے لیکن بیٹا تم نے ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے سمجھا ہے لیکن پریکٹس نہیں کیا ہے اس لئے ریمائنڈر کی آپ شکتہ آتی ہے خداوند آ جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے پراب بس دو گھنٹے دے دینا صرف دو گھنٹے ذرا میں دعا بندگی گھٹنوں پر ٹیک کر کے اپنے آپ کو up to date کر لو یہ ستھی ہوگی آپ میں سے بہت ہوگی ستھی ہو بھئی آپ ایک گھنٹہ دے دیجے بس پرابو ایک گھنٹہ کیوں ابھی جوڑا تھوڑا میرا منٹل فریم جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ڈسٹرپ ہے نا نوکری کی وجہ سے اسکول کی وجہ سے فلانی وجہ سے پرابو ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں سارا دیماغ ٹھوک کر کے اپنا لادوں گا آپ کے پاہ اس کے پاہ لے چلو ابھی کیوں نہیں ہے فریم آف منٹ تیار ایک گھنٹے بعد کیوں آئے گا دو گھنٹے بعد کیوں آپ کا دیماغ تیار ہوگا کہ آپ میں جانے کے لئے تیار ہوں کوئی کہے گا پرابو سوڑے تک چاہے تیس دن چلتے رہیں چلتے رہیں گے وہ ان کے بیچ میں ٹرانس فارم ہو چکے ہیں اس گلت فہمی میں مت رہنا کی تھرٹی ڈیز میں ہم ٹرانس فارم ہو جائیں گے ہو سکتا اسی ویچار دھار میں آپ میں سے کچھ لوگ ہو بھائیہ جب وہ سند لوگ جب زندہ ہوں گے پھر تو ہم ٹرانس فارم ہو ہی جائیں گے پھر تو ہم ڈیوٹی بھی نہیں جائیں گے ہم تو چھوڑ دیں گے سب کچ ہم تو اس کے بعد بلکل تیار ہو جائیں گے یاد رکھنا ٹرانس فارم وہ ہی ہوں گے پلک جھپکتے پندر و تھان میں وہ ہی آئیں گے جو تیاری کے ساتھ سوئی پڑے ہیں اور اس سامنے جو زندہ لوگ ہیں وہ ہی تبدیل ہوں گے پلک جھپکتے ہی تب وہ تیس دن لوگوں سے ملاقات کریں گے ٹرانس فارم ہونے کے بعد ملاقات کریں گے آپ سوچو ملاقات کرنے کے بعد ہم اب یہ ناشی میں کنورٹ ہوں گے ایسا نہیں ہے سمجھ رہے نہیں سناٹے میں کیوں آگے لگ رہا کچھ ایسے لوگ تھے کچھ ایسی سمجھ تھی کہ بھائیہ جب کوئی سنت زندہ ہو کے آئے گا تو ہمیں پتہ پڑے جائے گا اب تھرٹی ڈیز بجے ہم تو بلیور لوگ ہیں ہی ہیں اس کے بعد ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے اور پھر ہم بھی بدل جائیں گے ہم بھی بدل نہیں جائیں گے تب جو بدل چکے ہوں گے کیول انہی کے پاس سنت آئیں گے اور انہی کے لکتی ہوگی پربو ییشو مسیح جب زندہ ہوئے مردوں میں سے تیسرے دن اور چالیس دن تک لوگوں کو دکھائی دیتے رہے تو ریکارڈ بتاتا ہے کیول ان لوگوں سے ییشو مسیح نے ملاقات کری دکھائی دیئے جو دلہن کے لوگ تھے باقی کسی کو نہیں دکھائی دیا ییشو مسیح کیول ان کو دکھائی دیئے جو دلہن کے تھے اور نبی کہتا ہے کہ اب بھی اگر جو سنت زندہ ہوں گے تو ان کو ہی دکھائی دیں گے ان کے پاس ہی آئیں گے جو برائیڈ کے ہیں اب آپ کی ستیتی یہ ہو سکتی ہے آج اب پتہ نہیں لگتا تو ہے ہم برائیڈ میں ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ یار کچھ ایک دو پرسنٹ سے رہ جائیں کبھی ایسا نا بیسے ہم برائیڈ ہیں ابھی ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں لگ رہا لیکن نائنٹی پرسنٹ تو لگ رہا ہے نبی کہتا آپ کو تو ایسا وشباس ہونا چاہیے کہ اگر پانچ سو جائیں گے تو ایک میں پچاس جائیں گے تو ایک میں اور ایک جاگا تو وہ میں اتنا کنفرمیشن کیوں نہیں ہے کچھ کمی چھوٹ رہی ہے تو ان کمیوں کو دور کریے اور کمی دور ہوتی ہیں پریکٹس کرنے سے ماتر سننے سے نہیں ہوتی ہیں وچن کے سننے والے نہیں وچن پہ چلنے والے دھر میں ٹھہرائے جاتے ہیں یہ سندیش خوب سنا ہے لیکن آپ اس کی ٹپس بھی سنتے چلیے گا آج دیکھیں میسیج پرانا ہوتا ہے لیکن جس بات کو خدا ہائی لائٹ کرانا چاہتا جسے کہتے ہیں سمیہ کا سندیش وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے تو ہائی لائٹ پہ ذرا آپ دھیان دیجئے گا یہاں پہ پڑھا پہلی آیت میں لکھا شمان پتھس کی اس سے جو یشو مسیح کا داس اور پریدت ہیں ان لوگوں کے نام جنہوں نے آپ دھیان سے سنیے جنہوں نے ہمارے خدا اور ادھار کرتا یشو مسیح کی دھارمکتہ سے یشو مسیح نے جو کچھ کی اپنی دھارمکتہ کے لیے وہ یشو مسیح نے کر لیا اس کو چھوڑیے ہمارا سب بہمولی وشو پرابت کیا ہے پترس کہہ رہا ہے جنہوں نے کیسا بہمولی وشو پرابت کیا ہے کیا آپ اپنے آپ کو ٹیلی کر سکتے ہیں ہمارا وشو پترس کا ایک جیس ہے اور ہے بھائیہ پترس کہاں اور ہم کہاں وہ کہہ رہا ہے یہ لیٹر میں کھیول ان کو لکھ لیا ہوں جن کے پاس میرے جیسا فیت ہے جن کے پاس تھنڈر والا ہے بوانڈر والا پھلانا والا دھما کر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں پترس کہہ رہا ہے جن کے پاس میرا جیسا فیت ہے اگر آپ کہو کہ پترس بھائی آپ تو بہت چیلے تھے آپ تو لیڈر تھے آپ تو اسرائیلیوں کے لئے گروہ ٹھہرائے گئے تھے آپ تو جوتی اور ادھار تھے بھائی بارہ چیلوں کے بھی آپ اگوا تھے آپ کے پاس چاہیے دی گئی تھیں کہاں آپ اور کہاں ہم وہ کہہ رہا تو تم ہٹ جاؤ سائیڈ میں تو ان سے بات کر رہا ہوں کیونکہ جن کے پاس میرے جیسا فیت ہے میرے برابر نہ ہو لیکن میرے جیسا ہو ہو سکتا اس کے پاس بہت بڑا فیت ہے لیکن اسی quality کا ہمارے پاس اتنا سا فیت ہے تو پترس کی quality کا فیت کیا ہے ہمارے پاس اب یشو مسیح نے اپنا فیت دے دیا یشو مسیح کی دھارمکتہ اس کا وشواس اس کی قربانی اس کا سب کچھ اس نے جو کرنا تھا کر دیا اور جو دھارمکتہ تھی اس نے پترس کے اندر ڈال دی پترس نے وہ چیز آگے بڑھا دی اور اب پترس کہہ رہا ہے ان بھائیوں میں بہنوں کو بھی جوڑ دیتا ہوں اس میں یہ پتری ان بھائیوں کے پاس نام ہے جن کے پاس ہمارا سا وشواس ہے آپ کا وشواس کون سا ہے جس پر ایش مسیح نے کہا تھا کہ میں بھی کہتا ہوں اس پتھر پر اپنی کلیس بناوں گا مطی انجل سولہ دھیائے میں پڑھ جگا تیرے بھی آیت سے جہاں لکھا ہے یہ مسیح کہتے ہیں تیرا نام شمون نہیں بلکی پترس ہوگا تو وہ کون سا وشواس تھا پترس کے پاس وہ وشواس جو بتاتا مسیح کون ہے سوال تھا لوگ منش کے پتر کو کیا کہتے ہیں کسی نے کچھ کہا پترس نے کہا جیفت خدا کا بیٹا مسیح ہے جس کو ریولیشن پر آت ہے جس کے ہردہ میں ریولیشن کے دماغ میں نہیں اگر ریولیشن کے دماغ تک ہے وہ ان کمپلیٹ ہے جب ریولیشن دماغ سے اتر دل میں آ جاتا ہے اس کو کمپلیٹ ریولیشن کہا جاتا ہے جس کے دل میں بات ظاہر ہے کہ ییشو مسیح خدا کا بیٹا ہے مسیح ہے ییشو مسیح ہے مسیح کا مطلب مجسم خدا ہے انسانی روپ میں گار منیفیسٹ ان فریش ہے اس والی بات کو لوگ نہیں مانتے اس لئے کلیسو کی پتری میں لکھا ہوا ہے great is the mystery of godliness that god was manifest in the flesh آت تموت 3 16 میں لکھا ہے کہ خدایت کا بھید بڑا گمبیر ہے کہ خدا شریر میں پرگٹ ہوا اور کلیسو کی پتری بتاتی ہے کی fullness of god head bodily dwelleth in him مسیحیت کیا ہے ساری کی ساری خدایت ییشو مسیح میں ایک ہی body کے اندر واس کرتی تھی تو یہ والا فیت جو پترس کو دیا گیا تھا پترس کو ہی نہیں دیا گیا اس کے ساتھ جتنے چیلے تھے ان کو بھی دیا گیا تھا یہ دی پتر اس کا پہلا دیا گر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایسا لکھا ہوا ہم کو مل جائے گا یہ پتری پہلا دیا ہے اور اس کی تیسری رات میں لکھا ہے پری جب میں تمہیں اس ادھار کے وشہ میں لکھنے کا پریتیان پریتشم سے پریتنے کر رہا تھا جس میں ہم سب سہب آگی ہیں تو میں نے تمہیں یہ سمجھانا اوشک جانا کہ اس وشواص کے لئے کون سے پورا یتنے کرو جو پویتر لوگوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا پویتر لوگوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا بار بار نہیں سونپا گیا تھا اس زمانے کے پویتر لوگوں کو مان لیتے ہیں ہم بار چیلے تھے مان لیتے ہیں بار چیلے تو کوئی ایک ہی بار سونپا گیا پترس بھی ان میں سے ایک ہے چیلوں کو سونپا گیا تو پترس تو ان سب کے لیڈر ہیں اور پترس کو جو وشواص سونپا گیا تھا یہودہ لکھ رہا ہے کہ اس وشواص کو یتن سے پانے کی کوشش کرو یہ بار بار نہیں سونپا گیا ہے یہ تو ایک وقت سے دوسرے میں دوسرے تیسرے میں جیسے ونشا والی چلا کرتی ہے جیسے جنیٹکس چلا کرتی ہے اس پرکار سے فیت ٹرانسفر ہوتے چلا جا رہا ہے جو خدا میں تھا وہ مسیح میں آیا جو مسیح میں تھا کلیسیا میں آیا اور کلیسیا جو ریپچر تک چلے جا رہی ہے اور یہ فیت ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے تو میں سوچ تھا اب سمجھ آئے پترس کیا اور جنہوں نے نہیں کیا ہے بھائی پہلے ایڈمیشن لے بعد میں اگزام دے نا ہم تو ایڈمیشن لے چکے ہیں پوری فیز بھر چکے ہیں اب ہم کورس میں آگے چل لیں تو میرے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا پہلا ہی سٹیج پہ سٹیپ آ چکا ہے کی نوٹ کرتے چلنا اور آیت بھی بتاتا چلوں اور دوسری والی جو تھی کلوسیوں کی پتری اس کا دوسرا دھیائے اور اس کی نمی آیت میں تھا گوڈ ہی بڑڈلی والا ٹھیک ہے اب تیسری آیت نوٹ کر لو افصیوں اور اس کا دوسرا دھیائے اور اس کی 19 20 آیت اس لے تم اب ویدیش اور مسافر نہیں رہے پرند پویتر لوگوں کے سنگی سو ویدیش اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور پریرتوں اور بھوشوکتاؤں کی نیو پر جس کونے کا پتھر مسیح ایشو آپ ہی ہے بنائے گئے ہو کس کی نیو پر پریرتوں اور بھوشوکتاؤں کی نیو پر کونے کا پتھر تو ایشو مسیح ہے ہی سٹارٹنگ لیکن آپ کو جو وشو ملا ہے آپ کی جو فاؤنڈیشن پڑی ہے کسی بھی مکان کی بیلنگ کی بنیاد ہوتی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کوئی بھی مکان جو بنتا ہے بھون بنتا ہے وہ سٹارٹ کہا سے ہوتا چھت سے کھمبے سے دیوار سے یا نیو سے صحیح ہے نا تو نیو جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور وشو سٹارٹنگ پوائنٹ کی نیو کا پتھر ہے اب آگے باتیں آئیں گی تو جو نیو ڈالی ہے پریرط نے چیل نے پترس نے اس وشو کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہمارے جیسا وشو پرابت کیا ہے ان سے میں باتیں کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کہہ پائیں گے ہم پترس بھائی ہمیں وہ ہی وشو ملا ہے جو آپ کے پاس تھا اگر آپ کی شکشہ آپ کی نیو پترس کی ڈاکٹرن پر ہے اگر آپ کے پاس وشو پترس جیسا ہے بابت اسمہ پترس جیسا ہے پاویت راتما پترس جیسا ہے ریپینٹنس پترس جیسا ہے پندر تھان کا اور مسیح کے آنے کا وشو پترس جیسا ہے تو آپ نہیں جو نہیں کہہ پائیں گے نہیں کہہ پائیں گے جو کہہ پائیں گے وہاں بول رہے ہیں ہے نا تو جن کے پاس پترس جیسا وشو ہے اب آگے دیکھیں ان سے کیا بات ہو رہی ہے دوسری آیت خدا کے اور ہمارے پربو ییشو مسیح کی پہچان کے دوارہ خدا کی پہچان آپ کو ہو پائی ہے ییشو مسیح کی پہچان ہو پائی ہے یا آپ تک ڈول ڈرم میں بھائی ساب اور بھین جی دھیان رکھ نا اس تیچر آف پرفیک من کا میسیج جو اس کا نمبر بہت باد میں آئے گا میں نے کہا آج کی جو ٹپس ہیں وہ آج کے لیے ہیں بھائی آپ نے پچھلے سال پریچ کر بھائی نے کتنے دس سال پریچ کر رہے بشواس ورچو نولی ٹیمپر انسپیش ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں بات تو یہ ہے کی کیا آپ نے خدا کو پہچانا ہے کیا آپ نے مسیح کو جانا ہے ساد سندر سنگھ کہتے ہیں everybody knows about جیسوس کرائیس but very few knows جیسوس کرائیس ییشو مسی کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں لیکن ییشو مسی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں جس نے ییشو کے بارے میں پڑھا ہے سنا ہے وہ جانتا ہے جس کی ملاقات ییشو مسی سے ہوئی ہے وہ ییشو مسی کے بارے میں نہیں وہ ییشو مسی کو جانتا ہے تو کیا آپ خدا کو جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو پتر میں یہ بات آپ سے ہو رہی ہے خدا کے اور ہمارے پربو ییشو کی پہچان کے دوارہ جب تک پہچان ہی نہیں ہوئی تو اس کے آگے کی بات ہی نہیں ہے دوارہ انگرہ اور شانتی تم میں بہت آیت سے بڑھتی جائے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بڑھتی جائے کیا انگرہ اور شانتی انگرہ جب آتا ہے تو آپ نے میسیج سنا تھا God's Loved خدا کے پریم نے مجبور کر دیا انگرہ کرنے پر twin sisters love and grace are twin sisters کیوں sister grace ہے جب تک love charity نہیں آتا grace کا کوئی فائدہ نہیں ہے grace کا مجھا جب ہے love ساتھ میں اور یہ دونوں الگ ہو نہیں سکتے تو خدا نے پیار کیا یہ بات تو ہے لیکن اس کا پیار انگرہ میں اور آپ کو بڑھنا چاہیے اتنے کبھی کوئی کہتا بس کبھی بھیکاری کہتا بس تو آپ بھی کہو کہ بس چاہیے تو بولو نا وہ کہہ رہا ہے کہ پربو کو اگر خدا کو پہچانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کا انگرہ اور شانتی اس اشانت سنسار میں اس ترم آئل اور بونڈر میں ایسے بھوچال اور بابل میں لوگ شانتی کے لئے ترس رہے ہیں اس لئے شانتی سبھائی ہوتی ہیں شانتی دو تو ہوتے ہیں peace talks ہوتی ہیں peace conferences ہوتی ہیں بڑے بڑے پردھان منتی راشپتی مل کر conference کرتے ہیں کہ وشو شانتی آجائے ہمارے دیش میں شانتی آجائے لیکن شانتی کیسے آئے گی شانتی آئے گی خدا کی انگرے سے اگر خدا کا انگرے آپ کے اوپر ہوگئے تو آپ کو شانتی مل جائے گی انگرے نہیں ہو تو نہیں ملے گی کل ایک بہن چیز بات چیت رہی تھی بات چیز چل رہی تھی میں نے دیکھو بھائی یہ سب ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج کے والے ایک ہے خدا کا رحم خدا کے رحم کو کماؤ تو سب کچھ ہے اور خدا کا رحم نہیں تو نہ آپ کا پیسہ نہ کوڑی نہ ایجوکیشن نہ فیملی نہ بیکگراؤنڈ نہ دھما کا کچھ نہیں سب بیکار ہے تو خدا کا انگرہ اور شانتی تم پر بہت آج سے ہوتی چلی بڑھتی جائے کیونکہ اس کے خدا سامرت نے کونسی سامرت نے انسانی کیونکہ خدا کی ایک خدا پاور ہے ییشو مسیق اندر ایک سپرچول پاور ہے خدا سامرت نے سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے بلایا ہے ہمیں کس لئے بلایا ہے اپنی مہمہ اس کی اپنی مہمہ ہے وہ مہمہ اور کرانا چاہتا ہے اپنی مہمہ میں لے جانا چاہتا ہے اپنی مہمہ دکھانا چاہتا ہے اور سدگن کے انسار بلایا ہے اس کی جو پاور ہے پتہ نہیں انگلش میں سدگن ہی ہے یا اپنی مہمہ اور سامرت کے انسار یہ سدگن ورڈ ٹھیک نہیں ہے سدگن مینس اچھے گن اور ورچ مینس پاور خدا کی جو اپنی پاور ہے اور خدا کی جو اپنی گلوری ہے اس کے انسار خدا کی گلوری کتنی ہے خدا کی گلوری کو کو ناب سکتا ہے اور اور خدا کی پاور کو ورچ کو سامرت کو اسیمت ہے نا تو اس نے اسیمت سامرت اور اسیمت مہمہ کے بیس پر جو اس کی ہے جس کی ہم امیجینیشن نہیں کر سکتے اس کے آدھار پر اس نے بولایا ہے اب اس کی کیا پاور ہے جو اس نے بولایا ہے بیٹھا تو سورنگ میں بولاتا یہاں ڈلی سے ہے ہم بےہوچ پڑے تو کھینچ لیتا ہے بیمار پڑے تو اپنی مرضی کرا دیتا ہے بھائی اس کی اسیمت سامرت ہے ہم امیجین نہیں کر سکتے تو اس نے اپنی اس اسیمت سامرت کے آدھار پر اپنے اسیمت گڑوں کے آدھار پر اپنے مہمہ کتنی ہے ایک دن موسیٰ نے کہا تا پر مجھے مہمہ دکھا دے اپنی شکل دکھا دو آدمی دیکھ زندہ نہیں رہ سکتا جیل نہیں پائے گا he is so glorified لیکن وہ چاہتا میری glory دیکھو ہر سنگر چاہتا ہے کبھی میرا گانا تو سنو ہر پینٹر چاہتا بھائی میری پینٹنگ دیکھو تو سہی بڑھی روٹی پکانے والی ہر اور چاہتی ہے کھاؤ تو سہی میرے ہاتھ کی روٹی ہر ٹیلر جو ٹاپ کا چاہتا کبھی میرے سے بھی کپڑے سلوا کر دیکھو ایسا ہوتا کہ نہیں جس کے اندر جو بیسٹ کلا ہوتی ہے وہ چاہتا کہ کوئی تو دیکھے جب نہیں دیکھتا کوئی تو کہتا آو میں فری میں دیکھاتا ہوں میں پورا سیٹ جماتا ہوں تو میں چائے پانی بھی پلاتا ہوں جلوہ تو دیکھو یار کیا چیز ہے تو سوچو ہم تو خدا کی مہمہ دیکھنے کا تھرٹ کلاس کا ٹکٹ بھی کبھی نہیں خرید سکتے وہ تو بہت مہنگا ہوگا کوئی دنیا میں دیکھ نہیں پائے گا خدا کی مہمہ اگر وہ ریٹ لگا دے تو کوئی نہیں خرید پائے گا ٹکٹ لیکن اس نے اپنی مہمہ فری میں دکھانے کے لئے مجھ اور آپ کو بلائیا رہا ہے جب ایک پیشنٹ کو دوا دی جاتی ہے جیسے کیمو ترپی کری جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اس میں کتنا دم ہے کتنا جھیل پائے گا جب بچوں کو بخار چڑھتا ہے نا بخار کیوں پوری گولی دے دو نا بچہ ہے بھائی وہ پانچ سال کا وہ نہیں جھیل پائے گا لیکن بڑے آدمی کو کیپسول لے لو کون سوال کہلائی دواں ہوتی ہیں دوسری ہوتی 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 اس میں کہ وہ لے لو تو بچے کو چھوٹی دوز دی جاتی ہے بڑے کو پوری دوز دی جاتی ہے اور جب بہت سیریس ہو جاتا ہے تو اس کو کارٹی زون ملا کے دوز دی جاتی ہے تاکی اب اثر کر پائے کیٹلیس ڈالے جاتے ہیں تاکی ہائی پوٹنسی آلی کہہ ان کو 100 mg بہت ہے بچہ ہے 100 mg کی نا آدھی توڑ کے دے دی نا کہہ اسے اسے دے 100 mg کہہ یہ ارے تو کھا ہر پوٹنسی کو جھیل نہیں سکتا تو میں اور آپ بھی خدا کی مہمہ کو جھیل نہیں سکتے جب ایک نئے کرسچن کے آگے ایک مریکل ہوتا تو ہککا پکا ہو جاتا وہ بہتا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے سامنے وہ بیمار کھڑا ہوا تھا لنگڑا اور وہ بردر نے دعا کری بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دونوں پیروں سے ٹھیک چلتا ہوا گیا اور میرے محلے کا ہے تو تم پریشان کی ہوں پریشان کی بات عجیب سی بات کبھی دیکھا نہیں کبھی ہوا نہیں ہم تو ہل گئے ابھی تم نے خدا کا جلوہ دیکھا ہی کبھی یہ 50 mg والی ساتھ وہ عورت لے کر آئی تھی سوبر نو بلی کا بچہ مر آئی تھی کہیں اس والی کو دیکھ لیتے تو یہ شمسی نے کیا کہا ناثین سے بس تو اتنے پہ اتنا ہل گیا جب منوش کے پتر کے اوپر فرشتوں کو آتے اور سورگ جاتے دیکھے گا تب کیا حال ہوگا صرف میں نے بتا دیا کہ جب فلپوس تجھے ملا اور تُو انجیر کے تلے پراتھنا کر رہا تھا اسی بات سے تُو اتنا حقہ بقہ ہو گیا اور آگے والے میں نے حال دکھائی تو آیت یاد آئی آئی آرے نیکو دیمس اسرائیلیوں کا گرو ہو کر جب تُو ان باتوں کو نہیں سمجھ تا میں دنیا کی بات کہی ہے اور تیری سمجھ میں نہیں آرہی کی جب تک نیا جن میں نہ ہو تب تک منوش سور کے راج کو دیکھ رہی سکتا یہ انجیل تیسر ردیہ میں لکھا ہو ہے اور جب تک جل اور آتما سے جنم نہ لے سور کے راج پرویش کر نہیں سکتا گرو جی اگر آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے سین دین کے استاد تو اگر میں آسمان کی کہنے لگ تو پھر کیا حال ہوگا کوئی منشو سورگ پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو سورگ سے اترا ارثات منش کا پتر جو سورگ میں ابھی بھی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسیح نے جلوہ پورا کبھی نہیں دکھایا ایک بار یہ مسیح کو اگر سمنی پکڑ پکڑنے آئے تو کسے ڈھونڈتے ہونے یشو کو میں ہوں اس کے کہتے ہی میں ہوں کیا ہوا تھا تو چھوا بھی نہیں کچھ اور کہا بھی نہیں جا گر پڑے کیوں اگر میں چاہوں تو بارہ فرشتوں کی پلٹانہ بھی آجائے گی پترس رکھ لیں تلوار میں آنے میں میرا جلوہ اتنا جبردست ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان زندہ رہے ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم دیرے دیرے وہ ایکلمٹائز کرا رہا ہے اس محول میں ہم کو سیٹ کر رہا ہے ہماری پراتنائیں سنتا ہے موجز میراکلز کرتا ہے وچن کا پرکاشن دیتا ہے مجسم کرتا ہے سوپر نیچرل دکھاتا ہے پیلار و فائر لے کر آتا ہے یہ سارے کام کر کے ہمارے دلوں کو تیار کر رہا ہے کہ اگر اس سے بڑا والا کو جلوہ دیکھ لیں ہم تو ہم جھیل سکیں تو پتر اس کیا لکھ رہا ہے تو اب آپ سمجھ یہ میسیج کیا چل رہا ہے کہ جس نے ہمیں اپنی مہمہ اور سامرد کے انسار بلایا ہے تو اس کی مہمہ اسیمت ہے اس کی سامرد اسیمت ہے اس کا بلاوا ہماری سمجھ کے پرے ہے ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے ہمیں کیوں بلایا ہم بہت سے بہت معلوم کیا کہیں گے اس نے ہمارا چھٹکارہ کرنے کے لئے بلایا ہمیں بیٹا بیٹی بنانے کے لئے بلایا اور کیا بولیں گے ہمیں سورگ لے جاگا اس لئے بلایا اور بولو چلاو دیماغ فائنلی آپ اور ہم کیا کہ پائیں گے اپنی اتنے جان اور آتم جان کے آدھار پر کہ خدا نے کیوں بلایا لاسٹ آئی بتا دو کیوں بلایا کھوپڑی گھومے گی سب سے شروعات کہوں گی اس نے ہمیں گناہ سے بچانے کے لئے بلایا بس نہیں بھی یا اس نے ہمیں سورگ لے جانے کی بلایا بس اس نے ہمیں دلہن بلانے کے لئے بلایا ہے بس اپنے ساتھ سنگاز بٹھانے کے بلایا ہے اپنی دلہن بنا گیا اپنے سنگاز پر اپنے ساتھ بٹھانے کے لئے 21 22 کا عدیہ جو سمجھ میں آیا ہے وہ کرانے کے لہے میں بلایا اس کے آگے اور یہ تو نون ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں بائبل کیا بتاتی ہے خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو منش کی کلپنا میں نہیں آئیں منش کے چت میں نہیں سمائیں منش کی اکل کے پرے ہیں وہ باتیں تو بائبل میں بھی نہیں لکھی ہیں لکھی نہیں کیونکہ اتنی سی بدھی والا اتنے والے کی کیا سمجھ سمجھے گا تو یہ بات کو مان لیجئے کی خدا کی جو اسی مہم اور سامرت ہے اس نے اس کا نظارہ دکھانے کے لئے ہم آپ کو بلائے ہے اس کا نظارہ کیا ہے ہم imagine نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں گناہ سے نکل کے آنا ہے تو بہت چھوٹی بات ہو گئی پھر کیا تو نرسری کا ایڈ چند ہوگیا تو نرسری والی بات ہے اگر وہا سے نکل کے آگیا بابتسم لے لیا گوڈ سمجھ لیا وشواز کر لیا ارے تو بچوں والی بات ہیں آگے کی بولو نا دیکھ کیا کہہ رہا چوتھی آیت میں جن کے دوارہ کن کے دوارہ مہم اور سامرد کے دوارہ جن کے دوارہ اس نے ہمیں بہمول اور بہت بڑی پرتگیائیں دی ہیں بہت بڑی پرتگیائیں ہمیں دی ہیں ابراہیم کی ساری پرتگیائیں ہماری اور اس کے علاوہ جتنی وہ بھی ہماری ہیں پرانے نیم کی پرتگیائیں بھی ہماری اور نینیم کی ہماری جو بہت بڑی پرتگیائیں دی ہیں کس لیے تاکی ان کے دوارہ تم اس سڑاہت سے چھوٹ کر پرتگیاوں کے دوارہ سڑاہت سے چھوٹ کر جو سنسار میں بولی اب علیہ شاہ سے ہوتی ہیں خدا ہی سو بھا کے سم بھا جاؤ تاکی ان کے دوارہ کن کے دوارہ پرتگیاوں کے دوارہ سنسار کی سڑاہت سے چھوٹ جاؤ کیسے چھوٹ تے ہیں پرتگیاوں کے دوارہ سنسار کی سڑاہت سے چھوٹ جاؤ سنسار کی سڑاہت کیا ہے پھٹا پھٹا یہاں کی خرید فروغ سڑی ہوئی ہے یہاں کا پیار سڑا یہاں کی سیو سڑی ہوئی یہاں کی رشتے داری سڑی ہوئی دنیا کی جتنی بھی چیز ہیں آپ کے جیون کو سڑا دیں گی گلا دیں گی ان سے چھوٹ نے کیلئے اس نے کیا طریقہ نکال ہے اپنی پرتیجیاں سار دیتا ہے پویت راتما کے دوارہ تمہارے دل میں خدا کا پریم ڈالا گیا ہے یہ آپ کو پتہ پڑ گیا کہ پویت راتما کے دوارہ خدا میرے اندر آیا ہے اس لئے مجھے پربو آقا پویت راتما چاہئے کیا بیٹا دوں گا پویت راتما ایک کام کر توبہ کر لیا وشواز کر لیا بابت سوائش نام میں ہاں لے لیا سر پہ ہاتھ رکھ سر پہ رکھ دعا کر والی لے پویت راتما دے دیا تھینک ی لورڈ مل گیا اب جو تمہارے دل میں پریم آیا ہے یہ میری پرتیگیہ والا پریم ہے اس پریم کے دوارہ جو سنساری پریم آپ کو سڑا پائے گا کہ ہم سب جانتے رشتے داروں کا پیار کیا ہوتا ہے دوستوں کا پیار کولیگ کا پیار پروفیشن کا پیار لڑکی کا پیار لڑکے کا پیار یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے دل میں سڑا ہٹ لا سکے کیوں کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد جو رشتے دار آئے تھے تسلی دینے ان کی شانتی اور آپ کو نوٹوں کا بھنڈار بھرہ آپ کے گھر میں دے دیا بھئی آلے ترچہ وقت کام آئے گا ام میرے پاس ارموں کھرموں کا کام ہے لیو ایک بھرہ رکھ یہ دو دو ہزار کے نوٹ والا یہ وہ شانتی نہیں دے پائے گا یہ کھانا وہ شانتی نہیں دے پائے گا وہ رشتہ دوستی شانتی نہیں دے پائے گی خدا نے وعدہ کیا میں تمہیں شانتی دیے جاتا ہوں تو خدا کی شانتی جو ہے اس سڑاہت والی شانتی سے بہت اوپر ہے ارے لوگ تم thank you very much لیکن تمہاری security تمہاری guardianship بھی ایک limited ہے لیکن مجھے تو وہ والی guardianship چاہیے جو خدا ہے میرا guardian اور جس کو خدا guardian مل گیا تو یہ سڑاہت والا guardian کچھ نہیں آپ کو دے پائے تو کہنے کا مطلب پترس بتا رہا ہے گر کی بات کہ خدا اور promises آپ کو دیئے ہیں آپ ان promises کو پکڑ لیجئے اس دنیا کی جو سڑاہت والی چیزیں ہیں آپ کی صحت پہ رتی بھر بھی اثر نہیں ڈال پائیں گی کئی بار ایک ڈائیلوگ ہمارے موں سے بھی نکل جاتا ہے ایسا ہوا ویسے ہو بھئی یہ میں نہ سنو یہ سب کچھ بھی کرتے رہا کل بھی کریں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے کئی بار کہا بھئی آپ کو بڑا دھوکہ دیا لوگوں نے جو آپ کے عزیز تھے رائٹ ہنڈ انہوں نہیں آپ کے ساتھ چوٹ کری میں نے میری صحت کوئی فرق نہیں پڑا بھئی وہ تو بہت نزدیکی تھے آپ کے بہت اپ آپ کے پیارے تھے یہ تھے وہ پیارے تھے سب کچھ تھے بھائی آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کری گداری کری بڑا دل ٹوٹا کبھی رتی نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ کوئی بھی بتا دے آج تک کبھی نہیں کیوں کیونکہ میں نے سڑھا ہٹ پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا میں نے ان پرتی گیاں پہ بھروسہ کیا ہوا خدا باب کی جب تک ساتھ چل لے آج میرے دامان تھام کے چلیں گے اور جس دن تم انسان ہے بھئی آپ کو یاد بھی نہیں آتی میں نے کہ کوئی سمی کے بات پوچھنا تو نام بھی بھولیاتا ہوں یہ فیکٹ ہے کیوں جب اتر گیا دل سے تو رکھے کیا نام تھا بھئی بھئی نام تھا بھردر کا جو ہمارے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھی نام یاد کیوں چتے سے اتر گیا تو آپ کو چوٹنی لگی صدمہ نہیں لگا برا نہیں لگا فیل نہیں کیوں میرا بھروسہ ان پہ ہوتا تو فیل ہوتا ایک بہت بڑھ بات بتائی کہ جب کوئی ویکتی امید لگاتا ہے تب ہی اس کو افسوس ہوتا ہے اگر اس کی امید پوری نہ جب آپ نے امید لگائی اور آپ کی امید پوری نہیں ہوئی تو آپ کے دل کو ٹھوکر لگے گی کہ ہم نے ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن کری تھی یہ تو کریں گے ہی کریں گے انہیں رتی بھر مو تک نہیں دکھایا اور جھوٹوں کو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا تو یہ ایکسپیکٹیشن جو سڑاہٹ والا آپ نے کیا تو سڑاہٹ لے کر ہی آئے گا اگر یہ ایکسپیکٹیشن آپ نے خدا پر لگائی ہوتی اس کے وائدے پر لگائی ہوتی تو پھر یہ سڑاہٹ والا صدم آپ کو نہ ملا ہوتا انسان اگر خدا کا رحم ہو تو آپ کا ساتھ دیکھ بائیبل کہتی ہے جب خدا کو کسی ویکتی کا چال چلن پسند آتا چال چلن یاد رکھ نا اس کی نولیج نہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی بائیبل سٹیڈی جب کسی کا چال چلن خدا کو پسند آتا ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی میل کرا دیتا ہے اور یہاں تک جنگل کے پتھر جنگل کے پتھر بھی اس ویکتی سے شانتی کی واجہ باندھ کے رہتے جنگل کے پتھر بھی آپ کا ویرود کی آپ کے آفیس والے دفتر والے محلے والے آپ گھمند میں ہم تمہ کوئی سمجھتا ہی نہیں یہ محمد تکل ایٹا میاند کرنا ہم تو خودا کو مانتے باقی انسان انسان تو بیکار بکواس دے بھروسے والے آدمی ہم نہیں مانتے آدمی ہم آدمی کر جا اپنے زندگی نجات کے لیے یہ مت کرنا اس کے لئے خودا پہ بھروسہ کرنا لیکن آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن جان دینے تک آپ اس کے ساتھ رشتہ نبھانا جس کے دوارہ اس نے ہمیں بہت سی بڑی بہت ہی بڑی پرتیگیاں دی ہیں تا کی ان کے بھلاشاں سے بھلاشاں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں ایک بھلاشا ہے کہ میں آج خدا کے گھر میں پہنچ جاؤں جیسے پریانک گفائی دی رہی تھی پرابو چاہے کچھ بھی ہو جائے تیرے بھون میں مجھے جانا یہ ان کی بھلاشا تھی بری تھی خراب تھی اچھی تھی اچھی تھی خدا نہ کہ granted چلو ہم گوشن پہنچ دیتے اچھی بھلاشا ہے اور بری والی کہنے کی آپ شکتہ نہیں ہو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو اچھی بھلاشا ہیں خدا کی مرضی کے انسار ہیں ان کو خدا پوری کرتا ہے اور وہ سلاحٹ نہیں لاتی سانتی اور خوشی لے کر آتی ہیں لیکن جو شاریر کا بھلاشا ہے بری والی ہیں میں بھی کوئی چیز کہلاؤں کم سا دس لوگوں میں نکلوں تو لوگ بھا کہیں تو بردر 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 ہو میری یہ بری بھلاشا ہے دنیا جہان کے دو باتیں مجھے اچھے معلوم ہیں دیکھ رہے تھا نا اُد کوئی بات کہ دیکھ بھائی کتنی اچھی بات ہے پربو نے کہی ہے بھائی آپ بھیک صحیح کہ رہا ہو ہاں یہ بھی لکھا رہا رہا مجھے اس کے علاوہ اچھے اور بھی معلوم ہیں میں تو ایک بات کر رہوں تم سے زیادہ پڑھ رکھی ہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں تم سے زیادہ تجربہ ہے سب کچھ ہے میں تو پیار سے ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہم بھی بہت جانتے ہیں تو جو میں 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 والا میں بھی چیز ہوں میں بھی کوئی چیز ہوں لوگ مجھے جانے میں بھی کوئی چیز ہوں یہ نیم ان فیم کی بری اب حلاشہ ہے تو جو سنسار کی بری اب حلاشہ ہے وہ جیون میں دکھ اور سڑا ہٹ پیدا کرتی ہیں اور جو اچھی اب حلاشہ ہیں خدا ان کو ضرور پورا کرتا ہے اور جب پورا کرتا ہے تو بڑا دھنیواد اور دل سے خوشی مجسم ہوتی ہے جو سنسار میں بری اب حلاشہ میں ہوتی ہے خدا سبحاؤ کے سمبھاگی ہو جاؤ یہ والی آج جو ہے نا partakers of his divine nature ان دیت لگ سور کی سبحاؤ سمبھاگی ہو جاؤ نکل گئے آگے روک جاؤ partakers of his divine nature خدا کا جو divine nature ہے جو worldly nature نہیں خدا کا دنیا بھی صبح نہیں خدا کا خدا ہی صبح سبحاؤ آپ کا ہے سور گئے سمجھ نہیں سور گئے سبحاؤ partakers of his divine nature یا knowledge دھیان نہ کھنا knowledge دماغ تک رہتی ہے اور آپ کو بہت بڑا ویجیانک بنا سکتی ہے لیکن آپ کا چھٹکارہ نہیں کروا سکتی لیکن جو سبحاؤ ہے آپ کے چرط میں سرکولیٹ ہوتا سر سے لے پیر تک وہ مضبوط اور کام کی چیز ہے سو خدا بن چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جن کو یہ promises ملے ہیں جن کے پاس پترس جیسا وشواص پائے جاتا ہے جن کو خدا نے اپنی سامرت اور مہمہ کے مطابق بلایا ہے اور بہت کچھ دکھانا چاہتا ہے ہم اس کے سبھاؤ کے پارٹ کر ہو جائیں سہ بھاگی ہو جائیں سم بھاگی ہو جائیں کہ پربو جیسے ہوتا نا کمپنی ہوتی ہے limited company limited company کا مطلب ہے تو اس کا ایک مالک نہیں ہوتا ہے پڑھائی سے کئی فائد ہو جاتے ہیں پھالتو کی چیز پڑھتے رہا تو کام کی آئی جاتی ہیں ہم بہت کمپنی کمپنی لکھنے کا شوق ہوگا کمپنی 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 دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک کمپنی ہوتی جس کمپنی کمپنی سارے مالک ہوتے ان کے شیئر ہوتے پرسنٹیج کے حساب سے جس اس کا ایک مالک نہ ہو بلکہ ڈھیڑ سارے مالک ہوتے کوئی سی دس پرسنٹ حصہ ہے کسی کا پچیس پرسنٹ ہے کوئی پچاس پرسنٹ کا حق رکھتا ہے کوئی پانچ پرسنٹ کا حق رکھتا ہے لوگوں نے کمپنی میں شیئر ڈال ڈال کے ملا کر کے ہنڈرڈ پرسنٹ کمپنی چلا دی اس کمپنی میں جتنا منافع ہوگا پانچ پرسنٹ میرے پاس آئے گا اس کے پاس دس پرسنٹ جائے گا اس کے پاس دو پرسنٹ جائے گا تو سب لوگوں نے مل کر جو کمپنی بنائی ہے اس کو کہا جاتا کمپنی کسی ایک کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو خدا کی کمپنی لیمیٹیڈ ہے یا ایک کی ہے اس کی لیمیٹیڈ کمپنی نہیں ہے یہ دنیا کسی نے بنائی کون چلا رہا ہے سور کون چلا رہا تین لوگوں کا who is the owner یا اس کے ساتھ لیمیٹیڈ کمپنی چل رہی ہے کہہ رہا میری کمپنی لیمیٹیڈ نہیں ہے میری کمپنی صرف میری ہی ہے i am the only owner of this universe لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کم سے کم میں تمہیں اپنی کمپنی کے ڈیریکٹر تو بنا دوں کہیں کہیں کہ تو بھائی میری کمپنی تو وہی چلا پائے گا جس کے پاس میرا جیسا پلیننگ میرے جو صبح سے میل کھاتا ہوگا وہی تو میرے فیکٹری میں میری کمپنی میں کام کر پائے گا اور تم سب تو owner ہو جاؤگی میرے ساتھ تمہیں تنکہ تھوڑی دوں گا میں جیسے نون جب کشتی بنائی تھے لڑکوں کو تنکہ تھوڑی دی تھی تاکہ جب کشتی جب تیرے گی پانی پہ تو ہم حق کے ساتھ اس میں گھس کے بچ جائیں گے کیونکہ ہم کرمچاری تھوڑی تنکہ لے کے بھاگ جائیں تو خدا چاہتا مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ کام میں لگانا لیکن جس کام کو خدا ہم سے کروانا چاہتا کیا ہم اس دماغ کے ہیں اس سوہ کے ہیں اس سمجھ کے ہیں تو وہ اپنے سوہ کا بھاگی دار ہم کو بنانا چاہتا اب خدا جیسے ہے سوار تھی نہیں اور ہم پہنچ جائے سوار تھی کہہ گے تم کمپنی کا بھٹا بھیڑ دوگے کیوں میں لوگوں کا بھلا چاہتا جیسے دنیا بھر کی سرکار ہیں دنیا بھر کے لوگ ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی انپڑا انگوٹ کوئی کیسا کیسا ہے اور ہر کوئی جب کرسی پہ بیٹھ جاتا تو اپنی پرسنیلیٹی کے حساب سے ڈیسیزن لیتا کرم کرتا ہے بہت پرانی بات چلی آ رہی ہے راج کی راج جو ہوتا تھا راج کے لیے مانا جاتا تھا اور اُس کے امید ہوتی تھی راج آپ اس دیش کے راج ہیں آپ اندات ہیں آپ پر ویکشک ہیں آپ پالن کرنے والے ہیں آپ بھوجن دینے والے ہیں آپ رکشہ کرنے والے ہیں آپ ہمارا بھلا چانے والے ہیں تو راج سوچتا تھا اس دیش کا میں راج ہوں مجھے اپنے سبجک کا جو میری جنت ہے مجھے اس کو اچھا بھوجن ملنا چاہیے تو کیسے کرے گا وہ دماغ چلا کر کرتا تھا اگر کبھی کوئی میرے جنت کے اوپر کبھی حملہ کرنا چاہے تو میں دشمنوں سے کیسے بچاؤں گا راج ید کا انتظام کرتا تھا اور تھا چونکہ وہ راج ہے اس سے پر کوئی ہے نہیں اس پر کوئی پوسٹ ہے ہی نہیں وہ آئیس پوسٹ پر ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا کام ہے جو میرے ماتحط انڈر پائے جاتے ہیں ان کا بھلا کرنا چاہنا اس لئے راج کیا کمیشن لے گا راج کیا چوری کرے گا کس کے لئے کرے گا سارا تمہاری تو مال ہے کس کے لئے چوری کروگے کمیشن لے کے کہاں بچاؤگے سارا دیش ہی تمہارا ہے ہر چیز تمہار یہ کیونکہ you are the owner of this country اس لئے راج کی ایک بھی ہو جاتا ہے یہ سب ہو سکتا ہے لیکن راج کہ مین چرت رہ کہ اپنے لوگوں کا بھلا چاہتا اب جتنا بھلا اس میں اکل سمجھ بھلا کر سکتا کرے گا لیکن جو راج نہیں ہے وہ اپنا بھلا کرے گا اسے کہ دوسرے لیں موقع لگ تو اپنا کام کر لو تو خدا چونکہ یونیورس کا راج ہے ہمیشہ اس کے من میں بھلا ہی رہتی ہے یرمی 19 میں کیا کہتا ہے میں نے تمہارے بھلا میں اچھی کلپنائی کری ہے بری وچار تمہارے بارے میں نہیں سوچے ہیں میں تمہارا بھلا کرنا چاہتا کیوں میں نے سوچا بھلا ہے کیوں بھلا آگئی ہے مچھر کاٹ پرجا پریشان نہیں لائے گی لیکن راج ان کا علاج نوارن کرے گا تو خدا چاہتا ہم اس کے سو بھاؤ کے سمبھاگی ہو جائیں پارٹ ٹیکر آف اس نیچر اب آپ سوچئے خدا کا نیچر کیسے مل سکتا ہے نبی کہتا ہے خدا کے گھر کو جوائن نہیں کیا جاتا ہے خدا کے گھر میں پیدا ہوا جاتا ہے میرا نام برینم پڑھا اس لئے نہیں کہ میں نے برینم پریوار کو جوائن کیا ایڈمیشن لیا ہے میرا نام برینم اس لئے پڑھا کیونکہ برینم پریوار میں جنم لیا ہے خدا کے پریوار میں جنم لیتے ہیں خدا کے پریوار میں ایڈمیشن نہیں لیتے جب خدا نے کہ موسیٰ میں آج تک اسرائیل پر یہوہ کے نام سے پرکٹ نہیں ہوا لیکن اب ہوں گا جا کر فیرون سے کہ دیں چھوڑ دیں میرے پرشا کو کیونکہ آج سے میرا نام یہوہ ہے یہوہ نام کا مطلب ہے ایسا خدا جو اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہے اسرائیل میرا پریوار ہے میرا پیلوٹا ہے اور چونکہ فیرون تو نے میرے پیلوٹے اسرائیل کو ستایا ہے میں تیرے ہر پیلوٹے کو جان سے ماروں گا میرے فیملی کو ستایا تو خدا ہو لیوز ویدیس فیملی تو خدا اپنے پریوار میں جب ہم جنم لیتے ہیں جب ہم پویت راتما کا ببتسم نیا جنم پاتے ہیں تو ہم خدا کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جب پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے پیدائش کے ساتھ جوڑی دنیا بھی حساب سے DNA test ہوتا نا موٹی بات جب چیکنگ کری جاتی کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہے مر جائے تو اس کی ہڈی کا DNA کر لیتے ہیں اس کے بالوں کو لے لیتے ہیں test کرتے لیب میں تو RNA DNA ہوتے جنہوں پڑھ آب جانتے ہوں کہ DNA ایک وہ گن ہوتا ہے جو ہمارے شریر کے ہر سیل میں پایا جاتا ہے اور وہ transfer ہوتا چلتا ہے ماں باپ سے اگلی پیڑی میں ان سے اگلی پیڑی میں اور جب DNA میں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو اس والے وقتی سے میل کھا رہی تو لگتا یہ اسی کا بچہ اسی کی اولاد ہے تو پریوار میں جنم لینے کا مطلب ہے آپ کے اندر وہ DNA پایا جائے گا جو اس پریوار کے ماں باپ میں ہوتا ہے یہ دنیا وی بات ہے جب آپ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے تو خدا کا DNA آپ میں چاہیے کی نہیں ہے نا اور جنہوں نے باہ پڑھی وہ جانتے DNA میں کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ کے جو attributes ہیں آپ کے جو characters ہیں یہاں تک کی شکل صورت بھی اگلے ونچ اگلی پیڑی میں transfer ہوتی ہے ایک موٹی بات آپ کسی کا nature injection سے نہیں receive کر سکتے آپ چاہو کی injection لگا لو پریم کا injection لگا لو مہیمہ کا injection لگا لو ویرتا کا injection سے چرتر نہیں بدلا کرتا یہ تو بھائی صاحب DNA میں ہوگا تو ہوگا نتھا نہیں ہوگا اور منوش شکیول ایک بھار اس کے جیون موقع آتا کہ وہ اپنی یونی کو چینج کر سکتا ہے ارثات اپنے DNA کو چینج کر سکتا ہے اور وہ تب ہوتا جب پاوت راتما کا ببت سما ملتا ہے اس سے پہلے آپ چور ہیں لپنگے ہیں آپ لالچی ہیں دھوکے باز ہیں زنہ کار ہیں پھلانے ہیں سب ہو سکتے ہیں یہ آپ کا چرتر آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملا ہے اب یہ تو چینج نہیں ہو سکتا لیکن خدا کا اور وہ تب ہوتا جب آپ وشواز پچھتا بھی سب چل بپتزمہ ہوتے ہوتے آخر میں جب پویت راتما کے بیپتزم سے جب آپ اس کے بیٹا اور بیٹی بن کے پریوار میں جنم لیتے ہیں اس سمیں خدا آپ کے اندر اپنے ڈی اے نے ارثات اپنے نیچر کو ڈال دیتا ہے تب آپ کا نیچر بدلتا انیتہ نہیں بدل سکتا تو پتر کی پتری میں کیا لکھا ہے ایسا کرنے کے دوارہ سے اس کے پرامیسز پر دوارہ سے یہ کرنے کے دوارہ یہ کرنے ان سب کے دوارہ ایسا ہو کہ ہم پارٹ تیکر آفیس ڈیوائن نیچر یا وہی رہنا چاہتے جیسے تھے دنیا میں پیدا ہو کے آئے تو بھائی اس کو بننے بنانے کے لئے خدا نے انتظام کر رکھا ہے اور اسی کارن چونکہ آپ خدا کے سبھاؤ کے بننا چاہتے ہو اس کارن جو نہیں بننا سب پرکار کا یتنا ارثات کوشش کرو دعا کرنا پڑے کوشش کرو دور چرچ جانا پڑے جاؤ پڑھائی کرنا پڑھو دھیر دھر 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 دھرو نمبر ہو نمبر بنو کھرچا کرنا پڑے کرو جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو جاگ نا پڑے جاغو راتیں کالی پر سامر سر ورچ ایڈ کرو آپ کا جو نیو پڑی ہوئی ہے وہ نیو وشواص کی پڑ گئی وشواص کی نیو پڑ گئی اب اس فاؤنڈیشن کے اوپر اب آپ نے کیول وشواص سے گالی نہیں چلے گی اگر خدا کے نیچر میں آنا آپ کو بتاؤ یہ میسج ہے تھلٹر کا جو گرجن ہے نا سات گرجن یہ سیون جو اٹریبیوٹس ہیں ان کو بیس بنا کر ساری دنیا میں جو تھنڈر کا میسج چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ سات باتیں آگئیں یہ ہی تھنڈر ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ تو بائیبل بھی کہہ رہی ہے جس اندر کا اصلی مقصد ہے اس سو بھاؤ کا بنانا نہ کی کودہ بھند کا بنانا نہ کی مکہ مارنا اور لاتے مارنا چلانا اور شور چرابا کرنا اٹھا پٹک کرنا رولنگ کرنا یہ نہیں ہے اس میسج کا مقصد ہے کہ خدا کے سو بھاؤ جیسا بن جانا اگر آپ کے اندر خدا کا سو بھاؤ دکھائی دی رہے سب تو ہم کہیں گے آپ تو بلکل مجسم ہو رہے ہیں اور سو بھاؤ دکھائی دے اس سے الٹا اور چیخ پکار دے پینٹی گا سٹل تو ہم کہیں کیا بخواس ہے تو بابیلون ہے تو وشواص کے اوپر virtue ایڈ کر دیا اب دیکھو ان باتوں پہ میں نہیں رکھوں کیا آپ کو معلوم ہے وشواص کون سا وشواص سننے سے سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ اگر خدا کا کلام سن کے وشواص لاؤگے میسے سن کے لاؤگے تو خدا وشواص آئے گا وشواص فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے پہلی سیڑھی پہلا ردہ ہے بینہ وشواص اسے پرسند کرنا انہوں ہے خدا کے پاس آنے والے کو چاہیے کہ وشواص کرے کہ وہ ہے اور اپنے مانگنے والوں کو پرتفل دیتا ہے وشواص آشا کی وستوں کا نشجہ اندیکھی چیزوں کا پرمان سب آپ کو معلوم ہے سب آئیت آپ کو تین روپوں میں ریویل کیا خدا نے گوڈ ریویل ہمسل پرمان 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 ایک فادر ہڈ کے روپ میں ایک باپ کے روپ میں خدا نے جنہ کتنے سمیح تک اپنے آپ کو ظاہر کیا اس کے جس کو یہ شمسی کہا جاتا ہے اور ایک باڈی تیار کری ایک دوسرا روپ تھا جو خدا نے اپنے آپ کو ایک باڈی میں ہوتے ہوئے منیفیسٹ کیا اور تیسری چیز جب اس باڈی کی ڈیت ہوئی ہے تو کلیسہ کو اس نے شد کیا اور شد کر کے چٹ کے اندر لوگوں کے اندر رہنا چالیو کر دیا تو خدا نے اپنے آپ کو فادر ہوت میں سب کے اوپر پرگٹ کیا اس نے بیٹے کے روپ میں ہمارے بیچ میں اپنے آپ کو پرگٹ کیا اور آج کلیسیہ میں لوگوں کے اندر جیون میں رہ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تو تیسے والا فارم جو آج چل رہ ہے اور اس کا ہم سب لوگ آنند اٹھا رہے تو جب خدا وند کا یہ شو مسی لہو ہم کو دھو کر شد اور صاف کرتا ہے اور پویت راتما کا بپت سما ہمارے اندر اتار دیتا ہے اس سمیں ہمارا نیچر چینج ہو جاتا ہے جس سے کہا جاتا نیا جن ہو گیا ہے اور divine nature ہمارا بن جاتا ہے پھر ہمارے اندر ہمارے دل میں خدا رہنے لگتا ہے اور پھر وہ کام ہم کرنے لگتے جو خدا کیا کرتا ہے اور گوڈ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کے صبح بنے دیکھئے اس بات پہ ہم بہت زور دیتے آپ سب دیکھتے ہی ہو بات ہم پرکاشن کی وہ سب بھی کرتے ہیں لیکن اس بات پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا nature behavior character divine ہوا کی نہیں ہوا اگر وہ نہیں ہوا تو knowledge سے کچھ نہیں فائدہ باقی پڑھائی لکھائی سے کوئی نہیں فائدہ سب کچھ بیکار چلا جائے گا example دی گئی ہے کہ ایک سور ہوتا ہے اس کا nature ہے کیچڑ میں رہنا گندگی میں رہنا سب آؤ اس کا بائی nature اس کو اچھا لگتا ہے اگر اس کو atmosphere سے نکال لاؤ ایک اچھی جگہ نہ لاؤ دھولاؤ کریم پاورڈر لگا دو سینٹ لگا دو خوشبودار جگہ رکھو صاف کمرے میں رکھو اس کو صوفے پر بیٹھاؤ بڑھیا سب کچھ کرو تو مجبوری میں وہ قید کا انبھاؤ کر کے وہاں پر سمیں کٹے گا لیکن جیسی اس کو ایک چھوٹا سا گلی کھلی ملی وہ سیدھ دیکھے گا آس پاس کہاں ہے نالا نالا نالی کچھ بھی مل جائے وہ آپ کے مہنگے سینٹ کی فکر نہیں کرے گا جس سے میں نہلائے دھولائے گیا تھا وہ دھڑام سے جا کر کیچر میں لچڑ پچڑ کھچڑ پچڑ اور خوشی سے آن کرے اب زندگی کانند تو یہ ہے کیوں بائی نیچر اس کو گندگی کیچڑ پسند ہے لیکن ایک میمنا بھیڑ اس کو صفائی پسند ہے بائی نیچر فاکتہ صفائی پسند ہے اس کو اگر آپ کیچڑ میں دھوکی لگا دو گیرا دو تو جا کے نہا دھو کر کے پھڑ پھڑ کر کے اپنے آپ کو صاف نہیں کر لے گی تب تک وہ چین نہیں ملے گی ایک میمنا کو آپ کی چڑ کے نالے میں پٹک دو میں چلا چلا کے ساری دنیا سر پر اٹھا لے گا کیوں اس کو چیز پسند نہیں اچھی نہیں لگتی اس کا نیچر نہیں ہے ایسی گندگی میں رہنا کرسٹین اگر ڈیوائن نیچر کا پٹک ہو چکا ہے تو دنیا بھی سڑاہٹ کا محول اب علاشاؤں کا محول گناہوں کا محول آپ سب سمجھتے ہیں یہ جو سنساری کا علاشاؤں کا گندگی کا محول ہے وہ ایک ڈیوائن نیچر والے خدا کے بیٹے بیٹی کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اور اگر اس کو ایسی جگہ لے گا چلو بھی اچھا تم بیٹھ بھی میں جا رہا ہوں کیسے جاؤ گے رات بہت ہوگئے ہم پیدا لیچرے جائیں لیکن یہاں سے نکلے وہ نہیں رہے گا وہ لے کر جاؤ وہ بھاگے گا آپ اس کے گھر میں محل لے کر بھائی کب جاؤ گے جاؤ یا نکلو یہ چیز ہمیں پسند نہیں کیوں اس کا سو بھاو ڈیوائن نیچر ہو چکا ہے لیکن جس اچھا لگے پسند آئے تو پھر خدا ہی سو بھاگی دار نہیں ہو پایا ہے اس کے اوپر بہت بڑا question mark لگا ہوا ہے اس لئے نیا جن ہو بہت ضروری ہے تو وشواص بنا خدا کو پرسند کرنا ان ہو نا ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے بات میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہوں گا دوسری چیز ہے virtue اگر ہمارے پاس وشواص ہے اور سامرث نہیں ہے تو یہ بھی کام بیکار ہے کیونکہ وشن بتا رہا ہے آپ نے وشواص پہ سامرث ایڈ کرو جب تم پربو کے پاس آئے تھے تمہارے پہ کوئی سامرث نہیں تھی آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ضرور تھے کہ پویتر آتما کی سامرث آپ کے جیون میں آئے یا آچکی جتنی جلدی ہو جائے ہم تو بھئی آج ہی ہو جائے ہم تو تیار بیٹھے سامرث لینے کے لیے تو سامرث اپنے آپ ویسی آج جائے گی یاد رکھ نائت diligently سب پرکار کا پریتن کر کے وشواص پھوکٹ میں ایسے نہیں آئے گا پریتن کرنا پڑے گا تب بشواص آئے گا سامرث ایسے نہیں آج جائے گی سامرث لینے کے لیے پریت نہ کرنا پڑے گا جب کسی سے پہلی بار کوئی کام کرائے جاتا تو بڑا ڈرتا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھو جو آج اچھے کھل کے دعا کرتے ہیں کھل کے لیں تو یہ آیا ٹرائ کرنے سے آیا چیلنج لینے سے آیا ہے پہلی پہلی بار ہمارے بھوت والے آئے تو ہم نے کبھی نہ آگا کس کو بلائے ہم ہی نپٹ لیتے ہم اور نپٹ گئے ٹھیک ٹھیک نکلی گیا تو پھر اور پریت نے کیا تو اور بشواص آگیا اور پریت خدا کے بچن پہ بار بار بھروسہ کر کے پراتھ نہ کری ہے تو ایسے ہی سب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شش کرو پریت کرو ہر پرکار کا پریت کرو تو آپ کے وشواص کے اوپر سامرد ہو جائے ایک بڑی ایک جامپل دی مل یا بینک میں جائیں کرنے کے لئے بیس ہی نکال نا ہے آپ نے چیک بھرا ویڈر وہاں پہ معلوم پڑا ریجیکٹ د ان سفیشیئنٹ ریزن کیا آیا آپ نے ڈال تو دیا ایٹی ایم پہ نکال نے کے لئے کہ اتنے ہزار وہاں پہ آگیا ان سفیشیئنٹ آماؤ آٹھ ہزار ٹوٹل تمہارے فنڈ میں پڑے تم بیس ہیار نکال لے گا جتنے نکال رہا اس سے زیادہ فنڈ میں ہونا چاہیے جمع ہوا تو سامرث آپ کے پاس ہونا چاہیے تب ہی تو نکلے گی بہار ییشیو مسیح کو جب اس ہستری نے چھو جس کے بلڈ شو تھا میرے اندر سے سامرث نکلی اگر سامرث ہوتی نہیں تو نکلتی کہاں سے اس عورت کو چنگائی کے لئے پاور چاہیے تھی اور پاور ییشیو مسیح کے اندر بھری ہوئی تھی اس نے جب ییشیو مسیح کے اندر سے نکلی تو وہ شفا پا گئی اس لئے ورچو کا ہونا بھی سر پہ ہاتھ ارمت رکھ دینا اور دوسرے کے گناہ میں بھاگی دار ارمت ہو جانا اور نبی نے سمجھایا جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں بائی ٹچنگ بینہ چھوئے بھی کام ہو جاتا لیکن بائی ٹچنگ کیا ہوتا جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بیمار مسیبت زدہ کے اندر گھس کر اس کو مار کر دوسر تاتمہ کی طاقت کو بھگا دیتی ہے تو سامرث نکلتی ہے بہت سے لوگوں نے کھڑو کے ہاتھوں سے نکلتے دیکھا بھائی برہن پرشار کرتے تھے لوگوں کی گوائی تھی کہ بھائی جب بول رہے تھے جب ہاتھ یوں کرا تو ہاتھ میں سے کرنی سی نکل کے جاری تھی کیا ہو رہا تھا بہت نے اپنے گوائی دی کہ بھائی آپ بول رہے تھے تو آپ کے موہ میں سر لگ رہا ہے نیلی نیلی پیلی پیلی روشنی سی نکل کے جاری تھی ہاں ہوتی ہے جو ہوتی ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اندر ہر کسی سے خدا expect کر رہا ہے کہ تمہارے اندر ورچو ہونا چاہیے دکھائی دے تو دکھائی دے کام میں دکھائی دے بھائی آپ نے ہاتھ رکھا دعا کری جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا یہ رہی پاور لال نیلی ہری پیلی دکھائی دے چاہے مد دکھائی دے کام میں دکھائی دی پاور ہے تو اگر آپ کے پاس جمع دھن راشی ہوگی اندر تب ہی تو نکلے گی اس لئے یتنے کرو اور یتنے کرتے ہیں محنت کرتے بائی فیت ایکسرسائز کرتے ہیں محنت کرتا وہ ایک لیلی کا جڑا س دانہ ہوتا اور ایک کمل کا پھول نکل کے آتا ہے اور اس کے پاس مدھومکھی اڑتی ہوئی آتی ہے کس لئے آئی مدھومکھی اس کمل کے پھول میں سے میں شہد لینے آئی ہوں تاکہ اپنے چھتے میں جا کے جمع کروں اور مدھومکھی کو آنے چیز تمہارے پاس ہونا چاہیے مدھو ہونا چاہیے نیکٹر ہونا چاہیے وہ ہے نہیں بےگار ہے تمہارا جنم بےگار ہو تم اس لئے لئے کوئی فائدہ نہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی بیمار آتا ہے گنہگار آتا اسے نجات چاہیے مسیب سدا آتا اس کو شانتی چاہیے ایک ٹوٹا پھوٹا انسان آتا اس کو ایک اچھی صحت چاہیے ہے اور آپ کے پاس نو ورچو تو آپ کس بات کے ایجنٹ ہیں آپ کس بات کے ایشو مسی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ کس بات کے سمبھاگی ہیں وہ چاہیتا ہے کہ خدا کے سوبھاؤ کے سمبھاگی ہو جاؤ کیا خدا کے سوبھاؤ میں پاور ہے کی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس پاور ہونا چاہیے کی نہیں فری میں بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی کچھ ہاتھ پیر پٹک نہ پڑے گے کوشش کر نہ پڑے گی تا کہ ہمارے پاس پاور بھی آئے اس کے بعد تیسری چیز ہے اور سامر پر سمجھ سمجھ بڑھاتے جاؤ نولیج نولیج کا مطلب یہ نہیں ورلی دنیا بہت اچھے نمبر آتے آپ کے بعد تو top کیا میڈل ملا ہے گوڈ نولیج گوڈ نولیج کیا ہے what is right and what is wrong آپ کو نولیج ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاکہ آپ صحیح action اور صحیح لے سکے لوگوں ساتھ problem آتی ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کریں کیا نہ کریں کچھ آپ بتاؤ چلو بتائے جاتا ایک دوسرے کی مدد کری جاتی ہے لیکن Bible بتا رہی ہے آپ پریتن کرو کوشش کرو تاکہ آپ کی knowledge بڑھ جائے God's knowledge کہاں سے آئے گی خدا کے ساتھ سنگتی کرو کلیسی fellowship کرو اس study میں بیٹھو discussion ہو سنو اکثر کیا ہوتا گھروں میں جاؤ گھروں میں جاؤ تو بجائے گھر والے بیٹھ کر کے باتیں کریں بھگ جاتے دائیں معلوم پڑا پاپا بیٹھے بات کر رہے بردر سے اور پاپا باب بات کر رہے باقی کہا گئی آپ کی میڈم بچے کہا گئے وہ کونے میں گھوسے پڑے گھچل 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 کیا سمجھ ملے گی وہ پاپا اور بڑی بڑی بات بات کر رہے اور آپ کا بیٹھ بیٹھ کو کوئی man of god آپ کے گھر میں آیا ہو ہے سنو اگر بزار کی بات بھی کرے گا تو بھی آپ کو نولیج دے جائے گا جگلے کی کرے گا کلام کی کرے گا لیکن کیا رہا نہیں وہ بات کر رہے بڑے بڑے بات کر رہے تو چھوٹی چھوٹی کیا کر رہے اور جنہیں کیا کیا میموری اور پھلان دھما کا ہوتا ہے اور جو اصلی کام ہونا تھا وہ ڈرائنگ روم میں ہو رہا ہے تو knowledge to judge what is right and what is wrong جب تک آپ کے پاس christian knowledge نہیں ہوگی christian faith نہیں ہوگا christian virtue نہیں ہوگی آپ کو کچھ نہیں پتھ پڑ پائے گا knowledge بڑے کام کی چیز ہے یہ organization والی knowledge کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک بس چھوٹی بات ہے کہ آپ کے پاس god's knowledge ہونا چاہیے word of god کی knowledge ہونا چاہیے what should I do what should I not جب خدا نے ابراہیم سے کہا وہ faith کی بات جب تھا کی نہیں لینا تھا اسے تو چھوڑ کے نکل گیا by faith ابھی تو والی بات تھی کہ by faith لیکن اب knowledge کی بات کر رہا ہوں ابراہیم نے اپنے پرخوں سے سن رکھا تھا باپ تو ان کے بیکار تھے تیرا نکل وہ مورتی پوزق تھے لیکن حنوک بھی تو تھے اسی خاندان میں نو بھی تو اسی خاندان میں تھے ابیر بھی تو اسی خاندان میں تھے ان سے جو باتیں سنی تھی ابراہیم نے تو اس نے یہ سنا تھا کہ خدا اپنی بات کو کہ تالتا نہیں نبھاتا ہے یہ knowledge اسے تھی کہ خدا اگر کسی بات کو کہتا ہے تو تالتا نہیں ہے اگر اس نے کہ میں تجھے اولاد دوں گا تو وہ ٹالتا نہیں ہے اس لئے مجھے اس بات کا فیصلہ کرنے میں شج کرنے میں شوڈ آئی بیلی ور نو پرابلم آپ کو پتا پڑ جائے بندہ بات کہ نبھاتا ہے تو اس کی بات ماننے میں آپ کو کیا پریشانی ہوگی کچھ بھی لائی کہ بھائی تو پران جائے پر وچن جائے والا آدمی اس کی بات ماننے میں تو پریشانی نہیں کیوں کیونکہ یہ تو knowledge ہمیں ہے اتنا تو ہمیں جیان ہے اور بھائی یہ mr. devil یہ کہتے کچھ کرتے کچھ ان کی بات مان لو یہ بائی گوڈ کہ رہے یہ بھائی تم ہمارا نام شیطان ہے نا devil ہو نا تم سچ کاؤ تو بھی جھوٹ اور جھوٹ کاؤ بھی جھوٹ بہت سے لوگ بڑے بیوکوفی کے کام کرتے ہیں کہ بھائی اس بات کو تو شیطان نے بھی کہ ہے تو شیطان کی ہم سنتے ہی نہیں تو شیطان کی مان کہ ہاں کیوں بات کہتی بھائی 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 بھجن سیتہ میں لکھا ہوا ہے خدا دش سے کہتا میری ویدیوں کا ورڈن کرنے سے تجھے کیا کام جب کی تُو انہیں نہیں مانتا تو شیطان اگر تُو جھوٹ بولے تو بھی جھوٹ ہے اور اگر تُو سچ بولے تو بھی جھوٹ ہے تیری بات تو نہ سن نہ ہے اور نہ مان لیکن خدا تُو کچھ بھی بولے تو ست ہے سمجھ میں نہ آئے تو بھی ست ہے الٹی لگے تو بھی ست ہے تیری بات پر فیصلہ کر لینے میں اور من لینے میں بھلا ہی ہے آج تک کبھی برا نہیں ہوا جس کو knowledge ہو جاتی ہے دیکھیں اب یہ فیت کی بات ہے knowledge ہے جس کو کہ خدا کہ پچھتاتا نہیں خدا کہ پلٹتا نہیں خدا کہ کہ بات سے ٹالتا نہیں تو خدا کی آیت پر آپ نے بھروسہ کر لیا آپ کو آج تو knowledge ہے لیکن یہ knowledge آپ کے جیون بھر آپ کو کام دے گی جیون بھائی چاہے کہ ایسے بھی حالات اس کو مان لیو لیکن بھائی مان لو اگر وہ بات نہ ہو پائی تو بڑا نقص بائبل کی بات نہ ہو تو یہ کیا کہ رہی آپ تمہیں کیا اتنی بھی knowledge نہیں ہے کہ آکاش و پرثیو ٹل جائیں گے لیکن بائبل کی بات نہیں نہیں ٹلیں گی کیا بھی لکھا تو پھر تمہاری knowledge کیا کہہ رہی ہے آکاش پرثیو ٹلے گا بائبل کا بچن نہیں ٹلے گا جب یہ knowledge ہے آپ کو تو بائبل کے انسار کیوں نہیں کر لیتے اب بات کر رہے تھے بات چلے بھی ایک سسٹر نے بیجن دے بائبل یوں بائبل یوں آئی ایک سسٹر نے بیجن دے بائی کو نہیں یوں بھینکی بائبل یوں آئی ایسی بیجن کا کرنا کیا بائبل بھینک رہے بھڑھنے کی بات کون کر رہا یار بات ہوکر جو لکھی والی ہے بھائی ایک بھائی نے خواب دیکھا ایک برزا نے خواب دیکھا سار اس پہ نکل گئے اور جب دس سال سب برباد ہو گئے تب بات سامنے جھوٹے خواب بتاتا تھا کر لو تمہاری تو ہوگی سب کی زندگی تبھا اب اگلے خواب کے چکر میں آ جانا درشن کے چکر میں آ رہا بھائی سنو موٹی سی بات ہے کوئی سا بھی خواب ہو اور کوئی سا بھی درشن ہو اگر وہ بائبل سے میل نہیں کھاتا تو غلط ہے اور ایک تمہیں اور بتا دو نبی کہتا ہے کہ میں تم سب سے یاد درشن دیکھتا ہوں میں دیلی درشن دیکھتا ہوں سیکڑوں دیکھتا ہوں لیکن جب میں پر ایک درشن کو تیلی نہیں کر لیتا میں تم سے کسی سے بولتا ہی نہیں کتنے ہجاروں پڑے میرے درشن یہاں پر بہنجی نے دیکھ رہا تھا اسی پر انہیں ساری کلیس آدھارت کر دی ساری کلیس نے فیصلہ کر دیا کتنے پتھے نے بتا دی انہ امریکہ میں ورزین دیکھا اس پر ساری کلیس لٹ گئی کئی اور بھی جن دیکھا تھا وہ کلیس بیٹھ گئی کسی نے خواب دیکھ لیا تو کلیس آدھارت تمہارے خواب پہ آمیت بچان پہ خواب چلے جا رہے میں نے نبی نے خواب بتایا ایک ہمارے وکٹر ہوا کرتے وکٹر جاد سوئیٹ بہت بہت بڑی سوئیٹ خواب تو آپ کا بڑا پیار ہے ایسا ہے جیسے لیو سٹوری ہے یہ بڑی سوئیٹ لیکن کلام مطابق گلت ہے دیکھو سردھان دیرہ ہمارے ہندوستان کے بیشپ وکٹر جاد مہاراست کے بڑے خوش ہو رہتے بھائی برینہ کو جب میں بتاؤں گا تو شاید وہ برادر گوڈ بلیس آپ کو بھی بھی جن آتے آپ کو ڈریم دکھائی دیتے میں تو دیکھتے ہی دیکھتا ہوں چلو آپ میرے بھائی ہو ایک تو ملا انڈیا میں درشن دیکھنے والا انہیں پہلے ہی کر دیا پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی ساف کر دیا تو جینویل ہولی گوست نولج چاہیے اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی بات کٹ رہی ہے بائی بل سے میل نہیں کھا رہی تو بہی ایسی والی نولج کو دور رکھو تو بہت ساری نولج ہو سکتی ہے لیکن خاص بات ہے کہ آپ کو فیصلے کرنے کے لئے کلام کے مطابق جو نولج مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے کے نئی اور سمجھ اور سمجھ پر سیم سیم ارثہ temperance temperance ارثہ سیم سیم کیا ہے شاریر کنگوں پر اپنا سیم رکھنا وہ تو الگ بات ہے ہی ہے آپ کو اپنے ٹیمپر پر کیسے کنٹرول رکھنا ہے آپ کو اپنی زبان پر کیسے کنٹرول رکھنا ہے اپنے پریم پر کیسے کنٹرول رکھنا ہے اپنے دھیرچ پر کیسے کنٹرول رکھنا ہے آپ کی جو spiritual faculties ہیں ان کے اوپر آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں temperance worldly temperance کیا کہلاتا آنگ پر کنٹرول زبان پہ کنٹرول کان پہ کنٹرول ہاتھ پہ کنٹرول پیر پہ کنٹرول پیٹ پہ کنٹرول وہ temperance ہے صحیح بات ہے لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے آپ دیکھئے کہ بہت سارے believer لوگ ملیں گے باہر سے دیکھنے بہت اچھے believer ملیں گے لیکن زراسی ایک بات آگئی نفی نقصان والی پھر دیکھے ان کا فائدہ تو بھائی ساب کون سی آج وہ ساری گھوڑ دیں گے آئیتیں فائدہ ہے سب بھول جائیں گے زراسی اپنا benefit ہونا چاہیے کہاں کی مسیعت کہاں کا بشوات سب بھول جائیں گے زراسی کو آپ نے کھیچا تانو بھڑا کھوڑ پتا نہیں کہاں سے گالی گرو لپڑا جگڑا بھی کر جائیں گے تو temperance کا مطلب ہے آپ کو اپنی احلاشاں پہ اپنی اچھاں پہ اپنی آتما پہ کنٹرول ہے کی نہیں ہے اگر ان پہ کنٹرول ہے تو بہت بڑی بات ہے اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے جانا ایڈ کرتے جانا ہے یہاں پہ لگا اس کے اوپر ایڈ کرتے جاؤ بڑھاتے جاؤ ایڈ کرتے جاؤ ایک بہت بڑے شب نوی نے استعمال کیا اور وہ word ہے ولکنائز ولکنائز کرنا جنہوں سائیکل چلائی ہے موٹر سائیکل یا پرانے جوانے تو پنچر بہت ہوا کرتے سائیکلوں میں وہ اس بات کو جانتے تھے جب پنچر ہوتا تھا یا بست ہوتا تھا ٹیوب تو اس سمی کیسے جڑواتے کتوں کو پتہ ہے پنچر پتہ ہی نہیں چاہتے لیڈیز کو نہیں پتہ آپ لوگ کبھی سائیکل چلو بہی چلو بہی ولکنائز کرنا کیا ہوتا ہے کی ایک ٹیوب ہے جس میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو اس میں پتہ ٹیوب ایک دام پھول جاتا موٹا ہو جاتا ہے اور پھر جب ٹیوب ٹیر کے اندر ہو کے چلتا ہے پہیا تو جو گڈھا پڈ آتا اس پر جمپ لے جاتا ہے اور آپ کو جھٹکا نہیں لگتا اب ہوا نکل گئی پنچر ہو گیا ہے اب اس کو کیسے ہوا بھریں گے پھر جائے گی چھوٹا پنچر ہے تو جوڑنے کا ایک طریقہ تھا اس کو کھتے ولکنائز کرنا ولکنائز کرنے کا حضہ ہوتا ہے آپ نے اپنا کیسے تیوب لیا اس کو تھوڑا سا ریگ مال لگا کر ریتی لگا کر تھوڑا کھرچ لیا اور اس کے اوپر سلوشن ڈالا سلوشن کہتے تھے پہلے نا سلوشن کھے سلوشن ڈال دے اس کے اوپر سلوشن کو سلوشن لال والا سلوشن ڈال دیا اس کے اوپر لگا ترہاں گندہ آٹا ہوتا نا اس کو اس کے اوپر دھیر سارے لگا لگا کے لگا لگا کے ٹکڑے لگا لگا کے اس کو چپکا دیا چپکانے کے بعد ایک پھٹی ہوتی تھی اس میں نیچے لوہے کا گرم پلیٹ فارم تواس ہوتا تھا وہ اس کے اوپر تیوب کو رکھا تیوب کے اوپر وہ اوپر کا حصہ رکھا لکڑی کا گھٹکا لگایا اور ٹائٹ کر کے گھج دیا اب ہوگا کہ نیچے سے جب وہ گرم ہوگا تو ولکنائز جو مٹیریل ربڑ کا ہے وہ پگھلتا ہے اور پگھل کر کے بلکل جیسے لیپ شہد جیسا ہوتا ہے شہد کی طرح وہ مکس اپ ہو کر کے ربڑ سے مل جائے گا اب ولکنائز کرا مٹیریل جو لگا وہ بھی ربڑ ہو گیا اور جو آپ کا ٹیوب تھا وہ بھی ربڑ ہو گیا پنچر کا چھید بند ہو گیا اور وہ پورا ایک جیسے ربڑ ہو گیا اب جب آپ ہوا بھرو گے ٹیوب میں چیک کرنے کے لئے ڈال کے بالٹی میں تسلے میں تو جیسے جیسے ٹیوب پھیلے گا جو ولکنائز مٹیریل آپ نے لگایا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ پھیلے گا ارثاد ولکنائز مٹیریل ربڑ جو تھی اور ٹیوب کی ربڑ دو ناغ ایک ہے ٹیپ کی ہو گئی دوسرے ایک 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 جامپل سن لیجئے پرانے کپڑے میں نئے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتے ہیں کیونکہ پرانا کپڑا جتنا سکڑنا تھا سکڑ چکا دھل دھل کے کارٹن میں ہوتا ہی ہے پرانا کپڑا پرانا جتنا سکڑنا تھا سکڑ لیا نیا کپڑا اگر آپ نے جتنا بڑا چھے دے لگا کے اس کو چاروں طرف سے سل دیا جب دھوئیں گے تو نیا جو پیچ آپ نے لگایا وہ شرنک ہوگا اور جو شرنک ہوگا تو پرانے کپڑے میں سے وہ نکل کے ٹوٹ کے آ جائے گا اور جو چھے دھل اتنا بڑا تھا وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کیونکہ میچ نہیں کر رہا میچنگ کرائی جاتی ہے میٹیریل کی میچنگ اب آپ گندہ ہو آٹا لے لیجیے اتنا اس میں آپ بلکل ہارڈ آٹا لاکے روٹی بنائیم بنے گی جب تک اس کو بھی گوند گوند کے اس کے جیسے نہیں بنا جائے گا تب تک وہ نہیں ہوگا تو دو میٹیریل ہیں جب تک دونوں کو ایک کوالیٹی کا نہیں بنا جائے گا وہ آپس میں مکس نہیں ہوں گے ولکنائزیشن میں یہی ہوتا کہ دو میٹیریل ہیں ربڑ ہے دوسرا میٹیریل ہیں جب تک دونوں ایک نہیں ہوں گے وہ مل نہیں سکتے تو نبی بتا رہا ہے کہ faith and virtue and knowledge کو ولکنائز کرنا ہے آپ کے پاس faith کونسا quality کا ہے holy ghost والا virtue کونسی ہے holy ghost والی knowledge کونسی دنیا والی تو دنیاوی knowledge اور holy ghost والی virtue یہ سب آپ اسے میل کھائیں گی تو virtue بھی آپ کو چاہیے پویت راتما کی اور knowledge بھی آپ کو چاہیے holy ghost کی اگر آپ کو holy ghost کی نویل لاؤ گے تو یہ آپ اسے میل کھا جائیں گے addition ہو جائے گا اور اگر holy ghost کی نویل نہیں لائے آپ دنیا بھی لائے science کی لائے psychology کی لائے ویدیشوں کی لائے politics کی نویل لائے یہ اس کے ساتھ میل نہیں کھائے گی تو نبی بتاتا ہے پڑے ہوں گے اب وہ چاہے ابراہیم کا دیکھو چاہے شدرک میشک کا دیکھو کسی کا بھی دیکھو بہت ڈیرسا نو کا دیکھو یوب کا دیکھو دھیراج کے بہت کس سے مل جائیں گے لیکن ان سب دھیراج کو اگر آپ classify کر کے دیکھو تو ایک common بات آپ کو مل جائے گی کہ ان سب لوگوں نے خدا کے وچن پر دھیراج دھراہے نہ کی حالاتوں پہ جب نو سے خدا نے کہا تھا کشتی بنا کیونکہ ڈوباؤں گا میں دھرتی کو تو دنیا پانی سے اپنے آپ ڈوبنے والی تھی یا خدا نے کہا تھا تو نو نے اس پانیوں فلڈ پہ زیادہ بھروسہ کیایا خدا کے کہے وچن پہ اور لگ بھگ ایک سو بیس سال تک وہ پرچار بھی کرتا رہا کام بھی کرتا رہا تو اس کا patience رشتہ داری پہ نہیں اس کا patience لکڑی کیل پتھر پہ نہیں اس کا patience خدا کے promise پہ تھا جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا تو اس کا جو دھیرج تھا بچے پہ نہیں physical fitness پہ نہیں اپنی health پہ نہیں diet پہ نہیں food habits پہ نہیں اس کا دھیرج اس نے کس پہ دھرا خدا 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 کے وچن پہ وشواص الگ بات ہے وشواص تو اس نے کیا لیکن وشواص کیا مہینے میں ہو گیا سال میں ہو گیا دو سال میں ہو گیا پچیس سال تک خدا کے وچن پہ دھیرج دھرے رہا کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو لمبے لمبے کیس ملیں گے اور اسرائیل کو نکال چلو پڑا جب پاس پہنچے سمندر پار ہی کیا تھا تو وہاں سے جو اسرائیل کی باؤنڈری ہے چالیس میل تھی چالیس میل کا مطلب ہے ساٹھ کلومیٹر یہاں میرٹ بھی نہیں میرٹ بھی اسی کلومیٹر ہے وہ بھی چہادرہ سے ساٹھ کلومیٹر تھا موڈی نگر کے تھوڑا آگے سمجھ لو بس یہاں سے لے کر موڈی نگر تک پیدل جانے میں کتنا ٹائم لگے گا ارے بھیل لے کے چل لے اگر ایک دن میں آپ نے دس پندرہ کلومیٹر بھی سفر کر لیا تو ہفتے بھر میں پہنچ جاؤگے دوڑ کے تو بندہ دو ہی دن میں پہنچ جائے گا ساٹھ کلومیٹر پار کرنا تھا تو کوئی بڑی بات تو تھی نہیں لیکن خدا نے کیا کر موسا اب تو انہوں نے بھروسا نہیں کرا ہے اس لئے اب ملے گی سزا اب چلیں گے چالیس سال کہاں یار چار دن کا سفر چالیس سال میں موسا نے کچھ کہا سنی کری کہ پراب آئے تو پروگرام میں جوا نہیں آپ کا ٹھیک ہے چار میں نہ کرو تو ایک ہفتے میں کر دو دو ہفتے میں کام ہوتا ہے ڈیوٹی بھی جانا یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے چالیس سال پہلے کہ دیا کادش بنی پہ بھر بھول دیا چالیس سال چالیس سال تک موسی حالا کی مہا داکل ہو نہیں پایا چلو چلو مان لیا چھ مہین 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 چھ مہین چھ مہین پہلے ایک سال پہلے مل گیا لیکن موسی دھیر دھر کے کنان دیش میں پرویش کرنے کے دور پہ چلتا رہا چلتا رہا کہ اسے معلوم تھا خدا نے کہ میں پہنچاؤں گا تو پہنچاؤں گا اور موسی نے پورے چالیس سال بھروسہ رکھا یہ بات دوسری وہ نہیں جا پایا تو پلین آف گوڈ تھا لیکن موسی نے خدا کے بھروسہ کر سب نے کرا بھروسہ تو اگر آپ دیکھیں گے پیشن کی جہاں تک بات آتی ہے اب کسی نے کہ بھائی میں نوکری لگوا دوں گا کسی آدمی نے کہ میں تمہارے لڑکی لڑکی کی نوکری لگوا دوں گا بھائی میں وہ پہ ڈیریکٹر ہوں اب وہ نہیں لگا پائے ایک مہین نے بھائی وہ ہاں وہ اپلکیشن دے دی کچھ چنتہ مات کرو بورڈ ڈیریکٹر کی میٹنگ ہونے ویلی نیکس ویگ منڈے کو ہے تو میں اس پہ دوں گا گا کام ہفتہ ہو جائے گا کام آج ہفتہ گیا مات دو ہفتے ہو گئے نہیں آئے چار ہفتے ہو گئے جب دو مہین ہو گئے تو آپ نے کیا کہنا شروع کرا یہ بھی دھوکے بازی ہیں یہ بھی دھوکے بازی ہیں کہہ رہے تھے بھائی میں ڈیریکٹر ہوں نوکری لگا بھرنے لگے کہ ان کے بسکانی اور واسطہ میں ان کے بسکانی کیوں کہ انسان ہیں تو یہاں دھیرچ دھرنے کی لوگوں کی باتوں پہ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کی باتوں پہ آپ کو دھرنا دھرنا نہیں دھرنا مدھر کوئی بات نہیں بات یہ خدا میں جو کھا اس پر بھروسر رکھنا ہے نو نے خدا کے بھروسر رکھا ابراہیم نے رکھا یاکوب نے رکھا داؤد نے رکھا سب نے رکھا سب نے خدا کے بھروسر رکھا تو ہم سے ایکسپیکٹے کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بچن نے جو کچھ بھی کہا ہے پورا ہو جائے جلدی تو ٹھیک ہے نہ ہو تو بھروسر رکھے رہو ریپچر ہو گیا کیا نہیں ہوا کتے سال سے بھروسر رکھے ہیں کوئی کسی کو دو سال پانچ سال دس سال بیش سال تیس سال پچاس سال ہو گئے لوگوں کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو ریپچر ریپچر کی بات بہت کرتے ہمارے جو پاسٹر تھے بہت جب دیکھو ریپچر سنتے سنتے بیش سال لگ گئے ہم نے کہا ایسا ہے اب اپنے دال روٹی کی طرف نوکری چاکری گھرگستی فلان ایٹم پہ آجاؤ ہو نہ ہو جائے گا نہ ہو جائے تو نہ ہو گا تو اب لوگوں کے ارمان تھنڈے ہو گئے ریپچر کے بارے میں یہ بتاؤ ریپچر کرانے کا آسمان پہ اٹھانے کا وائدہ انسان نے کیا یا یش مسیح نے کیا تو اگر نہ ہو چالیس سال تک ریپچر تو ہٹ جائے دھیرج دھریے بائیویل کہتی ہے لوگ دھیرج دھرے ہیں خدا بھی دھیرج دھرے دنیا ویسی کی ویسی ہے پتہ نہیں آئے گا دھیرج دھریے جس نے دھیرج دھرا خدا کے وچن پہ اس کو تو منزل ملے گی تو دھیرج دھر دھر بھی ایک بات کہتا ہے پڑھ کے سناؤں ہوں گا اسے میں it's hard to do like I have tried to get this message over the tabernacle to see that each member of the tabernacle become this it is hard to do and it is very difficult to do I have tried to have patience یہ بال نہ کٹ آئیں عورتیں یہ میں اپنی بات سے بولتا ہوں یا خدا کی بات ہے نبی کہا women still bob their hair still just the same جیسی پہلے تھی 33 سال ہوگا میرے کو کہتے کہتے آج بھی مجھے بال کٹائی دکھائی دی still wearing slacks 33 سال ہوگا کہتے کہتے tight slacks مت پہن جس میں آپ کا پردرشن ہوتا ہے لیکن آج بھی مجھے پہنے دکھائی دے جاتی ہیں the same but just have patience لیکن پھر بھی بھائی دھی رج دھرو دھی رکھ دھ رج دھرو compromise کرنے میں بہت بڑا فرق ایک پریچر ہوگا جو 33 سال میں ایک بار بھی نہیں کہے گا کہ عورتیں بال نہ کٹاؤ ایک بار بھی نہیں کہے کہ بھائی سلیک سے نہ پہنو ایک بار بھی نہیں کہے کہ بھائی و سگریٹ نہ پیو ایک بار بھی نہیں کہے کہ ایسا ایسا کام نہ کیا کرو تو وہ دھرنے والا نہیں وہ ڈرپوک پرستر ہے وہ کام ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے لیکن کان پکڑ کو ٹھاٹا کے پھینک دو چونکہ تم نے بال کٹا بھائی بھائی چیک کنے جس کٹا بھائی گھسر دینا بھائر نکال دو جو ایسا کام کہ نکال دو بھائر یہ تو ایروگنسی آگئی یہ تو بدلہ لینا آگیا دھی رج تو تب ہے جب ڈانٹنے سے آپ بات نہیں آرہے ہیں بھائی بھائی آج تو میرے پی تھاؤں سس سار تم ہی حرکت کر تو تم ہی پہ ہے نہ کرو گی تو تم پہ نہیں ہے اگلا جب بار بار کہہ رہا کہ مت کرو ڈینڈنگ پینڈنگ مت کرو آپ پھر بھی کر رہی ہیں آپ کا کان پکڑ گے باہر نہیں نکالا آپ کی insult بیزتی ایسے نہیں کری آپ کا نام لے کر کے لیکن پھر بھی آپ کو جھیل رہے ہیں this is called patience پوچھو کہ آپ پسند کرتے ہو نہیں آپ نے بھائی سو بار کہا پھر بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہاں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہنے سے باز نہیں آرہے ہیں آیتیں دکھانے سے باز نہیں آرہے ہیں ہر دو مہینے اُبل پڑتے ہیں کہنے میں لوگ حرکت سے باز نہیں آرہے ہیں نبی کہتا it is very hard you ask the preacher جب آپ کا بچہ آپ کے گھر میں آپ کی نہ سنے اور سال میں ہر ہفتے اسے ڈانٹیں اور ہر ہفتے وہ آپ کا ویروت کریں تب پوچھیں گے آپ سے ایک سال میں کاؤ کیسا لگتا ہے are you happy خوش ہون بچے سے کیوں ہر ہفتے ہم سمجھ ہم ڈانٹ پھر سا مہینہ گیا جس میں نہ کہو یہ بتاؤ پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے لوگ کر رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کہا جا رہا ہے have patience دھیر اج دھرو بہت بھاری گزرتا ہے جو لوگ discipline پسند ہیں ان کو indiscipline دکھائی دے بہت مشکل حضم کر پانا ہوا کوئی انگری ورنہ ہوتا نہیں آگے دیکھئے even one time when that rebelling bunch of people had such impatience they caused Moses to do something was wrong موسی کے زمانے میں کورا داتان نے ویروت کیا indiscipline کیا موسی نے سمجھا بھائی مت کرو نہیں مانے then God said separate yourself Moses I will kill the whole bunch of them and start a new موسی سمجھ سمجھ مات ڈالوں گا اور میں تس ایک نئی جاتی پیدا کر دوں گا تو خدا چاہیے موسی کو کیا پرابو مجھ سے جو حسکہ میں نے کیا ہم میں کیا کروں یہ لئے میں ہی اکیلے بچیا ہوں سارے بال کے جھگے ہیں ساروں نے کورا داتان نے کر دیا پرابو اب جی ایسا آپ کو اچھا لگے کر لو ایسا کیا موسی نے ہی تھوڑ ہم سی پیچ اور سی گا دو ٹوئیٹ بلیز وہ حرکت کر رہے ہیں سارے کے سارے خدا کہہ ہٹ جا میں جان سے مات ڈالوں گا انہیں اتتے سالوں کے جو فیرون کے اکل ٹھکانے لگا کہ لا سکتا فیرون سے کر رہا کوئی ہوگا دنیا میں لیکن کیا کر رہا وہ پرابو دیا کر رہم کر گلتی کر گناہ کیا ہے میں مافی بانگتا ہوں جو لوگ موسی کی بات ہی نہیں مان رہے تھے موسی ان سے ڈرتا تھا کیا پھر بھی موسی نے ان کو نہیں مرو آیا کیا پرابو ماد ڈالی جان سے ماد ڈالی اچھا ہے بیٹا اچھا ہے تم مرو گے مجھ بڑی خوشی ہوگی جس دن تمہارا کوئلہ بن جائے بھسام ہو جاؤ تم تو ایسا کیا موسی نے جہلا نہ موسی نے آگے بھی تو یہ کہا جا رہا ہے خدا کے وچن کے انسار ویٹ کرنا اس کو patience کہتے ہیں دنیا بھی patience الگ چیز ہوتی ہے نا patience knowing this that god will raise him up in the last days again شاہلا جب کیسر کی بات آتی ہے تو کیسر کو دو but when it comes to Caesar interfering with god god is first کئی بار ایسی بات ہے رول یہ کہتا 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 رول تو یہ بھی کہتا راجہ کہ دن بات کرنا چاہیے رول تو یہ بھی کہتا جو کسی اور سے دعا کرے گا ڈینیل وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا جب کیسر ہی خدا کی نیم تڑوانے لگے تو کہاں کا کیسر اور کہاں کے تم پھر تو وہ ہی ہوگا جو خدا کہتا ہے اس بات ہم لوگ دھیان رکھیں کئی بار سے پھنج جاتے ہیں پھر next character ہے بھکتی ارثاد godliness 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 manliness man کے جیسا womanliness عورتوں کے جیسا تو godliness god کے جیسا خدا جیسا بھکتی کے ساتھ اپنے جیون کو add کرو mode کرو خدا separate ہے خدا holy ہے خدا loving ہے خدا caring ہے خدا bold ہے خدا صدی دانت والا ہے بغیرہ بغیرہ جیسا nature behavior god کا ہے ایسا ہی آپ اپنے آپ کو کر لو اس کو کہا جیسا godliness پاویتر بنو جیسا تمہارا سورگی پیتا پاویتر ہے دھی رج بانت ہو جیسا وہ دھی رج دھرتا ہے پیار ایسے کرو جیسے خدا پیار کرتا ایک بہت سارے گنوں کا مکشر ہے اگر وہ آپ کریں اپنی زندگی پریکٹس کریں تو کہا جائے گا کہ ہاں بھئی صد بنو جیسے تمہارا سورگی پیتا صد ہے اس کا اگلا ایٹم ہے بردالی کائنڈنیس بردالی کائنڈنیس بھائی چارے کی پریتی بھائی چارے کی پریتی میں بھائی کا بھلا جاتا ہے اور لوگ بھائی اس کو بہت زیادہ چیریٹی پہ لے آتے ہیں کہ ہمیں کپڑے دو ہمیں پیسے دو ہمیں بھوچن دو ہمیں یہ دو اور روٹی کپڑا مکان پہ گھوم جاتے ہیں بردالی کائنڈنس میں اگر آپ بھائی ایک ایسی مسئلہ تک ہوا کی آپ اسے نکال سکتے ہو خدا کے پاس لا سکتے لے آو اس میں روٹی کھلانا پڑے کھلا دو پانی پھلانا پڑے پھلا دو پیسے کھچ کرنا پڑے کر دو لیکن اگر بھائی آپ کو بردالی کائنڈنس کے نام پر بلیک میل کرنے لگے ایک بار میرے چٹھی دکھائی تی وڑی لندی ایک پاسٹر نے لکھی دوسرے پاسٹروں کو اور اس کی فوٹو کوپی کر دی دس پندرہ پاسٹروں کے پاس تو فون آئے ہمارے پاس نہیں آئی آپ کے پاس آئی کوئی خاص بات ہوگی تو ان پاسٹر جی ان ٹائم پاسٹروں کو بائی بل کہتی اگر آپ وشواسی ہو تو یہ کرنا چاہیے اگر آپ کرسی کرنا چاہیے فلانی آئیت یہ کہتی فلانی آئیت یہ کہتی ملہ انہیں کم سے پندرہ آئیت لکھ دیں کہ ان آئیتوں میں بتایا گیا ہے کہ یدی تو مسیحی ہو تو مسیحی بھائی کے پرتی یہ کرنا چاہیے آخری سٹیٹمنٹ you are پاسٹر آف سجن سچ چرچ تو آپ کو پاسٹر نھونے بھیج دو پندرہ پاسٹر پندرہ تھیاں پیتالیس ساڑھے چار لاکھ اب آیتیں تو وہ لکھیں جو بائی بیل میں ہیں اور نبی کے کوٹ بھی وہ لکھے جو میسیج میں ہیں لگن انہیں کہ نچوڑ کیا ہے تیس ہزار نچوڑ یہ ہے کہ تیس ہزار مجھے بھیج دو اگر بہت بڑی آیار یہ تو گھنڈا گردی بلیک میلے اگر آپ نہیں بھیج تو ساری آیتوں پہ انفیت ہو گئے تو پھر کائی کے believer پاسٹر تو چھوڑ دو اسے بریدلی kindness کہتے ہے چھوڑی ہے style ہے اپنے اپنے بریدلی kindness کا ملہ ترس کھاؤ دیا کرو لوگ ترس سمجھتے ہیں روٹی کپڑ مکان بس ترس کھاؤ کا مطلب ہمارا خرچہ اٹھاؤ ہمیں کپڑے دو ہمیں روٹی دو ہمیں ٹرانسپورٹ دو ہمیں یہ کرو ہم تمہارے پاس candidate مسید کو پرگٹ کرنے والے اور مسید میں چلنے والی بات ہے بھائی انسان تو کمزور ہے ہر کوئی تو چل نہیں سکتا ہماری بھی تھوڑا مشکل ہے آپ مدد کر دو تو اتنا چلنے جتنی آپ مدد کرو گے اتنا چلنے جیسا مشنوں میں ہوتا ہے جو مشن ہیں جنہوں پرانے مشن دیکھے وہ سب اچھے سے جانتے ہیں جتنے مالی ہیں جتنے چپراسی ہیں جتنے ڈرائیور ہیں اور جتنے مشن کے کرمچاری ہیں چھوٹے فورت کلاس والے سب کا یہ ساحب جی ساحب جی تو بڑے مسیح پریم سے بھرے ہوئے ہیں ساحب جی پرہو آپ کو بڑی آشیز دے مجھے تو دن یاد ہے کہ جب آپ نے دیکھا تھا آپ نے دو کنٹل گہ مجھے دیا میرے بچوں کو دیا آج تک آپ کو دعائی دیتے ہیں اب جاڑے آرہے ہیں دیکھیں گے پرہو دیا کرے گا کوٹ کمبل کچھ تو صاحب کی مسیح پریم سے بھرے ہو مسیح چھلکے گی چھلکے گی تو بھائی چاری کی پریتی کیا ہے آپ نے بھائی کا بھلا چاہنا سب سے بڑی بھائی چاری کی پریتی ہے کہ اس کو پرہو کے پاس لے آنا گر گیا اس کو لے آنا اس کو ایک بار نہیں چار بار اٹھا کے کھڑا بھی کرنا اس کی مدد بھی کر دینا لیکن ساری عمر کرتے ہی رہ وہ غلط ہے last item ہے اور پریم that is the capping پیار جو ہے god is love اور جو اس کا agape love ہے آپ سبھی لوگ اچھی پراکار سے جانتے ہیں کہ ان سب کے اوپر پیار بڑھاتے چلے جاؤ تو faith virtue knowledge temperance patience godliness brotherly kindness ٹھیک آپ جانتے تو اسے سمجھانے کی آپ شکتہ نہیں کئی بار پرشار بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جا چکا ہے تو پیار جو ہے پیار اگر آپ کو دھیان ہو جب فگار بھی بنائی گئی تھی یہ پیرامیڈ ایسا ہے نیچے وشواس virtue knowledge patience یہ چلتا جلا جاتا ہے اور آخر میں چل تکونا ہی آئے جو تکونا جو اوپر بلوک ہے ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ ہے اور اوپر تکونا آرہا ٹرائنگل یہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا مطلب جیسے ہیواری اس کے اوپر باہر ٹرائنگل نکلا ہوا ہے فلینج ہے اگر برسات پڑے جیسے چھت ہوتی نیچے دیوار سیدھی آرہی ہے اور چھت باہر نکل رہے تاکہ باری شوت پانی باہر نکل جائے تو برد برد بنایا کہ یہ جو چیپٹر ہے جس کو سٹیچر آف پرفیکٹ من کہا جا رہا ہے ایک صد پرش کا ناری کوئی ورچو رہی تو temperance میں گیا کوئی دھیرج میں گیا کوئی patience میں کوئی godliness میں برد لوگ ہٹتے گئے گرتے گئے آخر میں جو quality والے believer بچے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور taper ہوتا ہے رہا وہ دو چار باتیں پڑھ کے میں ختم کروں گا اور چار کوئی رہی چار جو چار جو جو چار چار بہت بڑے لوگ تھے ہمارے چار نبی کہہ رہا ہی میں میکسیج کی بات کہہ رہا ہوں اور گوشن کی بات بھی کہہ رہا ہوں جو چھوڑ کے چلے گئے it's a whole lot شاپ than that but just like to write that across there see it's come up to a needle point بالکل needle point پہ نوک پہ آ چکا ہے until the church in the minority has got to get into a place itni minority ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی اس جگہ کلی سے پہنچ جائے گی until it is the same kind of a ministry that this left because when this headstone comes back itni minority ہو جائے گی کلی سے تنی چھوٹی ہو جائے گی تب تک until it is the same kind of a ministry ki کلی سے کی سیوکائی بالکل ایسی ہو جائے گی that this left جو کی مللہ خدا مندیشو مسیح کی تھی نقشب بتا کے بتا رہے ہیں وہ کہ تو کوئی پربو کی سیوکائی ہوتی چلی آ رہی ہے when this headstone comes back جبکی headstone ارثات خدا مندیشو مسیح آتا ہے and when it comes this church has got to be honed اور جب پربو ییشو مسیح آئے love کا capstone آئے تو ضروری ہے church کی honing ہو جائے ارثات گھسائی مہین رگڑائی ہو جائے موٹی موٹی چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن جب لکڑی میں پتھر میں لوہے میں جب بلکل face to face ملانا پڑتا ہے تو اتنی مہین فائلنگ رگڑائی گھسائی ہوتی ہے بلکل اتنی مہین کہ اگر ہاتھ یوں چلاؤنا تو لگے نہیں کہ دو پیس ہیں دونوں اتنے پاس ملا کر کے رگل رگل کے اونچے نیچے کو چھیل کر کے ساف کر دیا جائے بہت ایلیت پہ کام ہوتے ہیں رندے سے بھی کام کیے جاتے ہیں ریگمال سے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ furniture ہے دیکھیں یہ اس میں جوائنٹ ہیں ان جوائنٹس کو ایسے ملا کر کے ٹھوکا گیا ہے کہ میں یہ ہاتھ چلا رہا ہوں یہ پتہ نہیں پڑا اس میں پٹی لگی ہوئی ریم لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سب پیسے سے ہیں لکڑی کو ایسا بنا دیا تھا یہ لکڑی ہے کرسی رکھی ہوئی ٹیول لگیا آپ ہاتھ چلائیے آپ کو کہیں بھی نہ کھرونچہ لگے گا نہ پھانس لگے گی نہ محسوس ہوگا دو لکڑیوں کو یوں ملا کر کے جوڑا گیا وہ ہندل پر دیکھیں جوائنٹ ہے اتنا چکنا چکنا کہاں سے آیا ہے ریگ مال لگا لگا کے لگا لگا کے اس کو گھس گھس کر کے اس کی ہوننگ کری ہے موٹا موٹا تو آری سے کٹ دیا تھا لیکن رگل رگل اس کو اگدم بالکل چکنا شیشے کی مانند کر دے گیا تو کلیسیا میں جب ہوننگ کری جاتی تو موٹی چیزیں پہلے کٹ گئی موٹی برائیں پہلے ہٹ گئی یاد رکھیں what is ہوننگ موٹی برائیں اب شراب پینے والا کوئی نہیں رہا سیگرٹ پینے والا کوئی نہیں آری سے کٹ گئی ہے دینڈنگ بینڈگ کوئی چچ میں رہا سب آری سے بسولے سے کٹ کے چھل گئے اب بھائی اس کو چکنا بناو ابھی بھی دردار دانے دار ہیں اس کو چکنا بناو تھوڑا کیسے کریں گے لیکن تھوڑا سا رنگبا جی ابھی بھی ہے اس کو رگل تھوڑا سا میں دکھائی دوں اس کو رگل گھس کے نکالو رگل کے ان کی اس میں تھوڑا سا جب یہ شادی بیہا میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا ادھر کو ہوا میں اڑ جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بلیور بھی ہیں اس کو گھسو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر کمیے ہیں برائیے ہیں جو مسیح کو پسند نہیں آئے ہیں ان کو لاسٹ میں ہوننگ کری جائے گی جو چلتی ہے چل رہی ہے اگر آپ آپ اپنی ہوننگ نہ کرواؤ ارے اتنا تو چلتا برادر اتنا میں کیا فرق پڑتا یہ تو چھوٹی موٹی کوئی بڑی بات مانا بڑی بات نہیں ہے لیکن بھائی صاحب آپ اتنے سمودھ بلیور بھی نہیں جتنا سلیکٹرن کے لیے چاہیے ہے یہ چھوٹی چیز بھی دانہ بھی دردرہ پن بھی جو کاریگر ہوتے وہ آنکھوں سے دیکھ کے ہاتھ میں نہیں دیکھتے دانہ ہے کی نہیں ہے وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں اگر ٹکرا رہا ہے یہاں دردرہ پن ہے اس کو ٹھیک کرو دیرا ہاتھ پھیرا یہاں کچھ گڑڈہ سا لگ رہا ہے ہاں گڑڈہ ہے مطلعہ ایسا ہوننچی کہ ہاتھ شیشے کے ماننگ پھسلتا چلا جائے یہ ناپت اپڑے کہ ہاں دو چیزوں کا جوائنٹ ہے کہاں گڑڈہ ہے کہاں پر دانہ ہے کہاں کھردرہ پن ہے اس کو کہتے ہیں ہوننگ سے رگڑ کر کے چکنا کر کے اکسار کر دینا یہ مصیح کے ساتھ ملنا یہ مصیح چکنا پیس ہے لف جو کپس ٹون ہے یہ مصیح اس میں کوئی دردرہ پن نہیں کھردرہ پن نہیں کوئی گڑڈہ نہیں کوئی ٹیلہ نہیں کچھ نہیں اب ہمیں اس کے ساتھ ملائی جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ وَلْكَنائز ہو پائیں گے ہم میچ کر پائیں گے ہم مل پائیں گے ہماری زندگی میں گھون لالچ دھو خا بود پرستی میرا نیات ایسا ہونے ہوا بھی پاس نہ ہو سکے تو پروفٹ بتا رہا ہے کہ جب یشو مسی آ رہا ہے کلیس کو لینے کے لئے تو کلیس کی ہوننگ ہو جانا چاہیے مان لیجئے گوشین میں سو لوگ ہیں جن میں سے کیول بیس لوگوں نے اپنی ہوننگ کروالی اور اسی نے اپنی ہوننگ رگڑائی نہیں کروائی تو کیا یشو مسی رکا رہے گا کہ بھائی جب تک اسی بھی ٹھیک نہ ہو جائے تو میں نہیں جاؤں اسی سدھر نہیں رہے تو ان کے خاطر یشو مسی رکا رہے گا یا ٹائم ہو چکا بیس تیار ہیں بیس کو ہی لے کے نے اپنی ہوننگ نہیں کروائی ان پانچ کو چھوڑ دیا وہ اپنے پروگرام پہ کر کے چلا گیا تو یاد رکھ آپ کے تیار نہ ہونے پہ ریپچر نہیں رکا ہے آپ سوچ ہم تو تیار نہیں ہوں گے ہم تو چینج نہیں ہوں گے ہم تو تھوڑا بہت چلے کئی بار مجھے بڑا افصوص ہوتا ہے بہت عبیانکر معلوم کیا ہوتا ہے میں چلا چلا کہ میں بولتا بھائی سدھار لو سدھار لو سدھار لو اور وہ اٹھلا چلتے ہیں نہیں سدھار دے میں کہتا وہ آ رہا ہے اب جو تمہارا اتراؤ دکھائی دے رہا اس میں کیڑے پڑھیں گے اور جب وہ گے سے جلیں گی اور جب ورل وار ہوگی اور جب مار مسیبت ہوگی تو یہ ہوگی اور اس کے بعد آکی جھیل ہے اور برا حال آگے ہو رہا ہے اس سمیں تمہارا اترانا اور اٹھلانا بات کون سنتا ان کا کام بھائی جو بولتے رہو اس دن پوچھوں کوئی بات نہیں آج آپ ٹیل مار ایک دن آرہا ہے خدا آپ کو ٹیل مار دے گا اور اس کا ٹیل مار سارا بیڑا گرب کر دے گا اور پیرامیت پیرامیت itself the body of Christ will have to be honed ضروری ہے کہ خدا بھون کی رگڑائی چکنائی گھسائی ہو جائے it will have to be so perfectly like Christ اتنی رگڑ دو کی بلکل کلیسی یشو مسی جیسی ہو جائے when he comes he and that ministry will fit right smack together جب یشو مسی آئے اور کلیسی جو کام کر رہی زندگی جیری جو سیو چل رہی کلیسی چپاک سے ایک جیسا مل جائے لیکن آخری بات نبی کہتا لودیکی ہمیں worst church age they ever had لودیکی سب سے خراب کلی سے کال ہے جو آج تک ہوا ہے the bible said it was the only church age that god was on the outside of the church knocking trying to get back in his own building not some denomination not some organization he is trying to knocking and trying to get back in his own building کون سی خدا کی اپنی building اپنا بھون کیا تم نہیں جاتے تم جیفت خدا کا مندر ہو ایسے بہت بڑی آئی ہم ہیں ہم ہیں آج جب وہ knock کر کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ کیا خدا واپس میتھوڈیس میں جانا چاہ رہا ہے کیا سینائی میں جانا چاہ رہا ہے کیا کثلی سزم میں جانا چاہ رہا ہے کہاں جانا چاہ رہا ہے خدا جن لوگوں نے اپنے آپ کو آفر کیا تھا ییشو نام کا ببتسمہ لیا تھا توبہ کیا تھا یہ مانا وہ مانا اور جو کہنے لگے ہم مسیح کی دولہنے وچن پہ چلتے ہیں چل رہے ہیں چلے بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنی چکنائی رگڑائی ہونننگ ہسائی نہیں کروائی ہے کہ وہ کہلانے والے انتیم سمیہ کے وشواسیوں کے اوپر کھٹ کھٹ رہا ہے لودی کے کال میں کھٹ 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 رہا ہے یہ نہیں کہہ دوار کھولو میں تو آج یہ کہوں گا وہ نہیں کہہ دوار کھولو وہ کہہ گا اپنی رگڑائی گھسائی کروالو تاکہ کی کی پیسٹون سے چپک سکو پربو ہم سب لوگوں کو آشیش دے کہ ہم اس کے بچن میں ٹھیک پرکار سے چل سکے بند سکے اور جیسا پربو چاہتا ہے اس کے انصار کر سکا ہم سب کھڑ جائیں گے اور چونکہ سمیں کافی ہو چکا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا ہم سب کو آشیر دے جو سمیں کافی ہو چکا ہم پھرات نام چلیں گے اور اس آشیر کی پھرات نام سب گوشن کی کلیس بہت سمیں سے چل رہی ہے بہت کچھ ہوا ہے لیکن جہاں تک ہون ہون کا تعلق ہے کہ کوئی دیکھے تو اس کو نکتہ نہ ملے کہ ہم کیا ملی اٹھائیں ہمیں کوئی ملی نہیں رہا اندر سے تو ہو نہ ہونا باہر تو ہونا ہی نہیں چاہیے جو بہت بڑے ڈامیٹسٹ ہوتے ہیں کم سم اتنا تو کر لیتے ہیں کہ باہر سے دکھائی دینے میں کوئی کمی دکھائی نہ دے یہ تو ایک دھوکے باز بھی کر لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو believer کہنے والا باہر سے پکڑ میں آجائے آئے آپ سوچ لو اندر اس کے اندر سوائے سڑاہٹ گھورے کے کچھ نہیں جو وشواسی باہر سے پکڑ میں آئے سندیش کا ویروض کرتا ہوا آپ لکھ لیجئے اس کے اندر کیوال سڑاہٹ گندگی اس کے دل میں کوڑے کے لاوار کچھ نہیں ہے کیونکہ جو سنتوں میں اپنا نام لکھانا چاہتا وہ اتنا تو کر لیتا باہری روپ اتنا چینج کر لیتا ہے کہ باہر سے سنت دکھائی دے اندر بھلے ہیرہ پھر چل لی وہ باہر تو دکھتا ہے لیکن جو جان بوچ کے باہر بھی دکھائی دے گڑڑ تو آپ سوچ تکتے اس کے دل میں اندر کیا ہوتا ہوگا سوائے گندگی ہڈیوں کی سڑھاٹ کر کچھ نہیں ہوتا ہوگا آئی ہم پراتھ میں چلیں گے آپ کے چرنوں میں ہم حاضر ہیں اور اپنے گناہوں کو اقرار کرتے جو ہم سے خیال خیال کول ہوئے ہیں اس بات کو سویکار کرتے کہ جیسا میں اچھا بڑھیا ہونا چاہیے ہم نہیں گوشین کی کنڈیشن جیسی ہونا چاہیے نہیں ہے آپ نے ایک سے ایک بڑھیا وزیٹیشن کیا میسیج دی تاڑنائے دی ہیں آپ نے انسٹرکشن دی وارننگ چتاو نے دی ہے بار بار سمجھایا بجھایا ہے لیکن پھر بھی ہم پاتے ہیں کہ گوشین کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے پربو آپ سے پراتھ رحم کریں دیا کریں تاکہ لوگ جو اب بھی وفادار ہو کے نہیں چل رہے ہیں اب بھی شیطانی جھانسوں میں شاک سے جاتے ہیں اب بھی ان گناہ و پرادھ کو انجوائ کرتے ہیں پربو آپ اپنے طریقے سن سے ڈیل کریں بات چیت کریں ہماری تمنا یہ ہے کہ گوشین میں ایک ساف سترا جن جو آپ کے پرتی دیڈی سمرپت ہو جو نہ کیول باہر سے بلکی اندر سے بھی آپ کے گنوں سے لدہ اور بھرا ہوا ہو ایسا وشواسی بھائی اور بہنوں کو آپ بنا دیں ہم کمزور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن پویت راتمہ کی آگ آئے اور اپراد ہی پرورتی کو پاپ کو وچار دھاروں کو جلا کر بھسم کر راکھ کر دیں تاکہ کیول پروی اش مسی آپ کے جذبات آپ کے خیال آپ کے کرم آپ کے اکام ہی ہماری زندگی میں نظار رہے ایسے پاویت راتمہ کی آگ کا بھبت دے کر آپ اس گوشین کو بلیس کریں اسی بشواز کے ساتھ اس گوشین کو پروی آپ کے سپرد کرتے ہوئے چھوٹ سپنتی اپنے پیار ادھار کرتا پروی یش مسی کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین آئے ہمارے کسور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کسور کو معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ ہمیشہ تے رہی ہیں آمین اب ہمارے خدا ودیش مسیح کا فضل خدا باب کی محبت اور پاک رفاقت ہرے کی ماندار کے ساتھ اور محبت رفاقت 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 رفاق 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 موسیقی